نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری ورحلو العقدتم من لسانی يفقہ قولی وجعلی وزیرا من اخلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم الہمنا رشدا وعزنا من شرور انفزنا اللہم رنالحق حقا ورزقنا اتباعا اللہم رنالباطل باطلوں ورزقنا اجتنابا آمین سمامین تفسیر سورہ زمر مکی صورت ہے آٹھ رکواز سیونٹی فائیو آیات ترتیب کے اعتبار سے تھرٹی نائنٹھ نمبر پر آنے والی صورت اور اس کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر سیونٹی وان اور سیونٹی تھری میں کچھ گروہوں کا سیق اللہ زینق قفروا الى جہنم زمرہ کچھ گروہوں کا جہنم اور جنت کی طرف لے جائے جانے اور ہنک کے جانے کا تذکرہ اس حوالے سے اس صورت کا نام اگر زبانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ صورت حجرت حبشا سے پہلے نازل ہوئی ہے اور یہ وہ وقت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت حبشا کی طرف حجرت کی ترغیب اور دلائی تھی اور آپ نے یہ مشورہ دیا تھا اور حضرت جعفر بن ابو طالب اور ان کے ساتھیوں نے ارادہ کر رکھا تھا تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی حجرت حبشا کی جو پہلی حجرت تھی اس میں یارہ مرد اور چار عورتیں تھیں اس میں حضرت جعفر بن ابو طالب تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور آپ کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے اور آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوت علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کی رام حجرت کی اور اگویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی خاندان کا نمونہ جو ہے موجود تھا اور دوسری حجرت میں پھر تراسی مرد اور یارہ عورتیں تھی اور اگر ہم دیکھیں اس کا مضمون جو ہے اخلاص سورہ زمر کا ایک تو مضمون ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رسالت عقیدہ رسالت پر ایمان لانے کی دعوت ہے اور نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جانے والے اعتراضات کا بنیادی طور پر اس میں جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے لہٰذا تم اس ہی اللہ ہی کی بندگی کرو اور دین کو اس کے لئے خالص کرو خبردار دین خالص اللہ کا ہے اللہ اخلاص کو پسند کرتا ہے پچھلی صورت میں وہی تذکرہ اگلی صورت میں وہی سلسلہ جاری ہے کیونکہ قرآن کی صورتیں رکوات اور آیات ایک مربوط سلسلہ کلام ہے اللہ ہمیں بھی ربط کے ساتھ بات کرنے کی توفیق اتا فرمائے رہے وہ لوگ جن انہیں اس کے سوا دوسرے سرپرس بنا لی ہیں اور اپنے اس فیل کی توجہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کریں اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر خق ہو اللہمہ احتناصرات المستقیم اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو وہ اللہ ہی اکیلا اور سب پر غالب ہے اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے وہ ہی دن پر رات کو اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے اس نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں جان رکھو وہ زبردست ہے درگزر کرنے والا اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر وہ ہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا اور اسی نے تمہارے لیے موویشیوں میں سے آٹھ نرومادہ پیدا کیے وہ تمہاری ماہوں کے پیٹوں میں تین تین پاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک شکل کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے یہی اللہ جس کا یہ کام ہے تمہارا رب ہے بادشاہ حقیقی بادشاہت اسی کی ہے کوئی معبود اس کے سوا نہیں تم کدھر سے پھر آئے جا رہے ہو اگر تم کفر کروگے تو اللہ بے نیاز ہے لیکن وہ اپنے بندے کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا اگر تم شکر کروگے تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر کفر کی ناپسندیدگی اور شکر کی پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے اللہ نے قرآن میں سورہ بکرہ میں فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونِي میرا شکر کیا کرو میری نعمتوں کا کفران نہ کیا کرو شکر حکم خداوندی ہے شکر کا مطلب کیا ہے اللہ کی نعمتوں کا اطراف کرنا ان کو اکنالج ایکسیپٹ کرنا کتنی نعمتیں ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَعَلْتُمُوهُ کہ میں نے تم جو جو مجھ سے سوال کرتے ہو وہ میں تمہیں دیتا ہوں وَعِن تَعُدُّوا نَعمَتُ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا اور دیکھو اگر تم اللہ کی نعمتیں گنا چاہوگے تو تم انہیں شمار نہیں کر سکوگے یہ رب ہے جو نعمتیں دیتا ہے تو اتنی قصیر نعمتیں دیتا ہے کہ بہت سی نعمتیں وہ ہیں جو اس نے ہمیں بن مانگے دی بلکہ جتنی مانگ کے لیے اسے زیادہ اس نے ہمیں بن مانگے دی وہ جتنی ہمارے علمیں ہیں اس سے زیادہ وہ ہیں جو ہمارے علم اور فہم اور ادراک اور شعور سے بھی بالا ہے اللہ شکر کو بندے کے لیے پسند کرتا ہے نہ شکری کو بندے کے لیے نہ پسند کرتا ہے اس کو قفران نعمت اور قفر کہا جگہ قرآن میں اس کو قفر کہہ کر پکارا کیا شکر کا طریقہ کیا ہے شکر زبان سے کیا جاتا ہے الحمدللہ یہ اس کلمہ کا اظہار یہ کلمہ شکر کا اظہار ہے دوسرا شکر دل کا شکر کہ اللہ سے پہلے سے زیادہ محبت کر لی جائے اپنی نعمتوں کے تذکرے اور نعمتوں کے اطراف کے بعد اس رب کو اپنا محسن بنا لیا جائے پہلے سے زیادہ بندگی پہلے سے زیادہ رضا کی فکر اور عملی شکر کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ جو ساری نعمتیں ہیں جن کے اوپر ہم شکر گزار ہو رہے ہیں ان نعمتوں کو اللہ کے حدود اور قیود اور خلال طریقے سے خاصل کیا جائے اللہ کی حدود اور خلال طریقے سے استعمال اور پسند طریقے سے کیا جائے اور پھر اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اپنے جنت کے حصول کے لیے کچھ اس میں سے خرچ کیا جائے یہ عملی شکر کا طریقہ ہے اور شکر شکر یاد رکھئے گا کیوں کیا جائے کیونکہ شکر حکم خداوندی ہے شکر اللہ کو محبوب اور پسند ہے شکر اللہ کے زندگی کے پرچوں کو حل کرنے کا رب پسند طریقہ ہے اور شکر یاد رکھئے گا ایک عبادت ہے یہ بہترین مرقب ہے عبادات کا یہ جسمانی مالی روغانی ہر قسم کی عبادات کا ایک مرقب ہے اور پھر شکر اس لیے بھی کرنا ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا لَاِن شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِن كَفَرْتُمْ إِنَّا عَزَابِ لَشَدِدْ دیکھو میں تمہیں نعمتیں دوں گا تم شکر کروگے تم مبلائزڈ ہوگے تم ایکسیپٹ کروگے ایک نالج کروگے میں تمہیں اور نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا گویا اگر نعمتوں کی کسرت چاہتے ہیں نعمتوں میں بڑھ ہوتی چاہتے ہیں اضافہ چاہتے ہیں اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا اللہ ہم نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگتے ہیں اگر نعمتوں کی بقا چاہتے ہیں اضافہ اور برکت چاہتے ہیں تو پھر شکر کرنا ضروری ہے انشاءاللہ نعمتیں بڑھتی جلی جائیں گے ہم نے دعوت اور حضر سلمان علیہ السلام کے واقعات سے یہ دیکھا نہیں ہے اور پھر شکر اس لیے بھی کرنا ہے کہ اگر نہ شکری کی تو پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا نہ شکری کا عذاب نہ شکری کا عذاب سب سے بڑا عذاب تو یہ ہے یہ شکر بزاتے خود ایک دولت ہے ایک نعمت ہے جس کے پاس شکر کی نعمت اور دولت ہے جس کا دل شکر گزار دل ہے یاد رکھئے گا اگر وہ لاکھوں کروڑوں محرومیوں کے اندر بھی ہوا اگر اس کے پاس بہت تھوڑی نعمتیں اور بہت کسیر محرومیاں بھی ہوئیں لیکن شکر کی دولت اور نعمت ہوئی تو پھر بھی وہ شادہ فرخہ کنٹینڈڈ مطمئن اور پرسکون اور راضی بر ازاق ہوگا کوئی پریشانی مایوسی اور نامیدی قریب بھی نہیں آئے لیکن آن دے کانٹراس اگر وہ نشکرہ ہے لیکن اس کے پاس شکر کی دولت نہیں ہے لیکن اس کے پاس کروڑوں لاکھوں نعمتیں ہیں بہت تھوڑی چیزوں سے شاید محروم ہے لیکن وہ شکر کی دولت سے محروم ہے شکر کی نعمت سے محروم ہے دل کے اندر نشکری کے جذبات ہے تو وہ ہر وقت رو رہے دھو رہے شکوے شکایتیں ہیں کربنگ گرمبلنگ بکرنگ بودھرنگ انگزائیٹیز ٹینشنز پانک ڈس آرڈرز اور نروس بریک ڈاؤنز کا شکار یہ ہے انہا ازا بی لا شدید یہ ہے انہا ازا بی لا شدید نشکری کرو گے تو میں تمہاری زندگی دھوبر کر دوں گا تمہیں ٹینشنز کا شکار کر دوں گا اور یہ یاد رکھئے کہ شکر کا تعلق جو ہے اس کا تعلق نعمتوں کی کسرت کے ساتھ نہیں ہے شکر کا تعلق انسان کے اپنے آؤٹلک ٹوورڈز لائف ہماری جو رویہ اور زاویہ ہے نا زندگی کا سوچ اور نظر کا طریقہ ہے وہ جو کہا گیا نا وہ ایک انگلیش کے الفاظ ہیں two men behind the prison bars two men behind the prison bars one looked at the darkness and the other looked at the stars آپ دیکھیں کہ دو قیدی ہیں وہ جیل کی سلاقوں کے پیچھے ایک کو اندھیری رات اور تاریخی رات اور مایوسی نظر آتی ہے اور دوسرے کو چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے شکر کی حالت کا تعلق ہماری اپنی سوچ اپنے نظریے اور اپنی آؤٹلک ٹو لائف کی اندر ہے ایک ہی حالت میں ایک جو ہے وہ ناشکرہ اور اسی حالت میں دوسرا شکر سے معمور ہو سکتا ہے اور یہ یاد رکھئے کہ شکر سب سے پہلے کس کا کرنا ہے سب سے زیادہ شکر وشکرولی جو حکم خداوندی ہے سب سے زیادہ شکر تو اللہ کا لیکن اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہم نے پڑھا سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا وشکرولی والی والدائک اللہ کے بعد سب سے زیادہ اپنے موسن والدین کا شکر کرنا ضروری ہے وہ والدین اپنے حقیقی والدین ہیں ساز سسر ہیں ان کی خدمات ان کی مہربانیہ ان کی احسانات کا اطراف اور ان کی جو ساری توجہ اور ان کی شفقتیں تھی اس کا اطراف والدین کا شکر اور پھر خواتین اسلام کے لیے اگلا شکر اس کے شخر کا شکر ہے بخاری میں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ آج میں نے جہنم کا ایک بہت حیبتناک نظارہ دیکھا آپ کو کبھی خواب میں دکھایا جاتا تھا کبھی وحی میں نظارہ دکھایا جاتا آج میں نے جہنم کا ایک بہت حیبتناک نظارہ دیکھا اور آج میں نے جہنم میں عورتوں کی قسرت دیکھی صحابہ نے فورا پوچھا ان کی کس عمل اور رویے کی وجہ سے آپ نے فرمایا ان کے دو کاموں کی وجہ سے ایک تو وہ کیا کرتی ہیں ایک تو وہ تانے تشنے بہت دیتی ہیں تانے تشنے جلی کٹی باتیں کیا مطلب زبان کا فتنہ وہ جو اللہ نے قرآن میں سورہ حجرات میں فرمایا اس کی نافربانی کرتی ہیں ایک تو وہ لان تان بہت کرتی ہیں اور دوسرے کیا کرتی ہیں اپنے شہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور بخاری کے بعد مسلم کی حدیث میں مزید وضاحت اس حدیث کے الفاظ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے تو کسی ایک کہا لیے کہ وہ ساری زندگی اپنے شہر سے محبت اور راحتیں پاتی ہے لیکن جو ہی اسے اپنے شہر سے کوئی ایک تکلیف چھو جاتی ہے وہ کہتی ہے مجھے تو تم سے کبھی کوئی خیر ملی ہی نہیں یعنی اس شہر کا ایک ہی تکلیف اور مشکل پہ اس کا سب کیا کرایا دھرہ دھرہ کے دھرہ رکھ کے رکھ دیتی ہے سب کچھ گویا زیرو کر دیتی ہے واش آؤٹ کر دیتی ہے سب کچھ یہ ناشکری کی حد اور آپ نے خواتین کے جملے سنے ہوگے میری تو قسمت پھوٹی جس دن سے میں اس گھر میں آئی میرے تو جو چار دن محبت اور سکے تھے وہ تو وہی تھے جو میرے میکے میں اور میرے امہ ابا کے گھر میں تھے جس دن سے میں اس گھر میں آئی اسی دن سے مشقتوں سے اور مسیبتوں سے میرا پالا پڑ گیا یہ ناشکری ہے وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے جسمانی روحانی سوشل سائیکلوجیکل ایموشنل ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے ایک تکلیف آئے وہ نہ شکری کر دیتی تو گویا شکر ضروری ہے اللہ کا شکر اللہ کے بندوں کا شکر اور یہ بات یاد رکھئے گا جو اللہ کا شکر نہیں کر سکتا وہ اللہ کے بندوں کا کیا خاک شکر کرے گا تو ہر رشتے میں اولاد والدین کی مشکور ہوگی والدین اولاد کے مشکور ہوں گے سمدھی سمدھیوں کے مشکور ہوں گے بہن بھائی ایک دوسرے کے مشکور ہوں گے آقا ملازم ملازم آقا کا مشکور ہوگا تو گھر کتنا پور سکون اور جنت کا نظارہ بن جائے گا یہ شکر اور شکر کی کمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو واقعی ہماری خوشیوں کو روگ بن کے کھا گئی ہے معاشرے کے خوشیوں کو اور سکون کو اس نے گھن کی طرح چاٹ لیا ہے آپ دیکھیں کس قدر ناشکریوں اور کس نے مختلف انداز میں ناشکریوں ہمارے معاشرے کے اندر نظر آتی کسی کے پاس گھر ہے تو گھر یہ کہ چھوٹی لوکیلٹی میں ہے اگر گھر بڑی لوکیلٹی میں ہے تو پھر یہ کہ گھر جو ہے وہ پرانا ہے اگر پرانا نہیں نیا ہے تو نیا ہے تو پھر فرنشٹ نہیں ہے اس میں فٹنگز پرانی ہے اگر فٹنگز نہیں ہے تو پھر وہ فرنشٹ نہیں ہے فرنشٹ ہے تو فرنیچر پرانا ہے اگر فرنیچر نہیں ہے تو اتنا بڑے ملازم نہیں ہے کسی حال میں خوش نہیں ہے کسی حال میں شکر نہیں کر لباس کی زیورات کی ناشکری شادی پہ جانے میرے پاس جوڑا نہیں ہے جوڑا تو ہے ڈیزائنر نہیں ہے ڈیزائنر ہے پرانے لوگوں نے پہلے دیکھا ہوئے نیا ہے ڈیزائنر ہے تو پھر اس کے ساتھ میچنگ ہینڈ بیگ نہیں ہے ہینڈ بیگ ہے تو میچنگ زیور نہیں ہے زیور ہے تو پھر اس کے بعد مہنگا اچھا ڈیزائنر نہیں ہے کیا کیا ناشکری ہم کسی چیز پر خوشی نہیں ہوتے وہ خاتون وہ بچی جو سیپریٹ سسٹم میں رہتی ہے وہ ناشکری کرتی ہے اور کہتی ہے تمہیں لیدہ رہنا پڑے نظام چلانا پڑے تو تمہیں لگ پتا جائے اور وہ جو کمبائن سسٹم میں رہتی ہے وہ لیدہ ناشکری کرتی ہے وہ کہتی ہے چار دن تمہیں صبح سے شام تک اپنی ساز کی نگاہیں اور اس کے جملے برداشت کرنے پڑے تو تمہیں لگ پتا اتنے امبار ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے ہر نواز کے بعد دعا کرتے تھے ربی آئینی علی ذکرکا وشکرکا وحسن عبادت اللہ میری تو مدد فرما کہ میری نمازوں کے اندر مجھے ذکر اور شکر دیتا کہ میری نمازوں میں خسن پیداج اللہ جعلنی سبور و جعلنی شکورہ اور آپ سے جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم جمع کیا کریں تو آپ نے فرما تھا تین چیزیں جمع کرو شکر کرنے والی ذکر کرنے والا دل شکر کرنے والی ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور سبر کرنے والا جسم اور وہ حدیث پھر دھورا لیجئے آپ نے فرما تھا کہ جس کے پاس چار چیزیں ہو گئیں اس کے پاس گویا دنیا کی سب سے بڑی رحمت ہیں اور وہ خوش قسمت ترین ہے زاکر زبان شاکر دل صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو یہ چاروں ہی اطاف فرما دینا اور اللہ ہم میں سے کسی کو بد بخت نہ بنا دینا تو اللہ نے فرما کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹ نہ ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا وہ دلوں کا بھی حال جانتا ہے انسان پر جب آفت راہ سے اسے گمراہ کر دے ان سے کہو تھوڑے دن اپنے کفر سے فائدے اٹھا لو یقینا دوزخ میں جانے والے ہو کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو متی فرمان ہے رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے سجدہ کرتا ہے آخرت سے درتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نا جاننے والے دونوں برابر ہیں نصیحت تو اکل مندھے قبول کرتے ہیں ان سے کہو اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈھرو اللہ ہم آتی نفس تقوی خوا جن لوگوں نے دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا تھا ان کے لئے بھلائی ہے اور خدا کی زمین وسی ہے سبر کرنے والوں کو تو ان کے عجر بے حساب دیے جائیں گے ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لئے خالص کر کے اس کی بندگی کروں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے کہہ دو میں تو اپنے دین کو اللہ کے ہوں گی نیچے سے بھی یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے پس اے میرے بندوں میرے غزب سے بچو بخلاف اس کے جن لوگوں نے تاغوت کی بندگی سے اشتناب کیا ان کے لئے خوش خبری دے دو میرے بندوں جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور آپ کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہے کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر رہے ہیں ان کے لئے بلند مارتے ہیں منزل بمنزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسا آیا اس کو سوتوں چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کر دیا پھر اس کے ذریعے سے وہ ترہ ترہ کی کھیتیاں نکالتا ہے جس کی قسمیں مختلف ہیں پھر وہ کھیتیاں پک کے سوک جاتی ہیں تم دیکھتے ہو وہ زرد پڑ جاتی ہیں آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے حقیقت میں اس میں سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لئے اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا رب شرخ لی صدری وہ اپنے رب کی طرف احتنصرات المستقیم اللہ مجعل فی قلبی نورا یا مقلب القلوب سبت قلب على دینک یا مصرف القلوب سرف قلب على طعاتک وہ کھلی گمراہی میں ہے اللہ نے بہترین کلام اتارا ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزہ ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مزامین دہرائے گئے ہیں اگر ہم دیکھے تو قرآن میں وہی ایمانیات کی عقائد کی سزا جزا کی حساب کتاب کی جنت کی جخنم کی نظارے بار بار دکھائے جاتے ہیں مختلف پیرائے میں تاکہ ذہن نشین ہو جائے اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کی ہدایت ہیں جسے وہ راہ راز پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے رونگٹے کھڑے ہونے کے حوالے سے وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب خوف خدا سے مومن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اللہ ہمیں تقویٰ اطاف فرما اور پھر ان کے جسم اور کوشش کرتا ہے جسے اللہ ہی حدایت نہ دے اس کے لئے کوئی حادی نہیں اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روح عذاب کی مار اپنے موہ پر لے گا موہ کی مار تکلیف دے بھی ہوتی ہے عذیت ناک بھی ہوتی ہے اور کو خیال بھی نہ تھا پھر اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے کاشے لوگ جانتے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ترہ ترہ مثالیں دیں کہ ہوش میں آجائیں ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑ نہیں تاکہ یہ برے انجام سے بچیں اللہ ایک مثال دیتا ہے ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت کج خلق آقا ہے میں نے اس دن میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں آقا اور مالک غلام اور مالک کی مثال دے کر توحید کا عقیدہ سمجھا کر شرک کی نفی کرتا ہے ایک وہ غلام ہے جس کی ملکیت میں بہت سے آقا ہے مثال آپ دیکھیں کہ ایک کمبائن سسٹم میں خادمہ اور ملازمہ ہے اس کو کبھی ساز بلاتی ہے کہ میرے سر دبا دے یا میرے سر میں تیل ڈال دے ایک بہورانی بلاتی ہے کہ میرے شوہر کی کمیز ستری کر دے تیسری بلاتی ہے کہ میرے شوہر کے جوتے پالش کر دے چوتھی بلاتی ہے میرے بچے کا لنج تیار کر دے وہ سارا دن باولوں کی طرح اوپر نیچے آگے پیچھے دورتی ہے ہر طرف سے جھڑکیاں پڑتی ہے کام بھی اتنا زیادہ کرتی ہے لیکن راضی بھی کوئی نہیں ہوتا سب خفقی اور سب ناراض کی تو اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ برابر ہے یا وہ جو سب اسے اپنی اب طرف کھینجتے ہیں اور دوسرا شخص جو پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے آپ سوچیں وہ جو ایک ہی باجی کی ملازمہ ہے جو سارا دن بس اس کے کام ہی کرتی ہے جو باجی ایک نے بتایا وہ شاید کام بے آدھا کرتی ہے کام بھی تھوڑا کرتی ہے اور راضی بھی اس کی مالکن اس سے رہتی ہے اس کو ڈانٹ اور جھڑکی بھی نہیں پڑتی کیا ان دونوں کا حال یقصہ ہے الحمدللہ مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے مثال کیا سمجھا رہی ہے ایک اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو وہ جو کہا گیا نا کہ ایک سجدہ جو آدمی پہ جو تجھ پہ گرا ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہ داری اور بندگی کرنے سے بہت زیادہ آسان ایک رب کے آگے جھکنا ساری پابندیوں سے انسان کو آزاد کر دیتا ہے وہ جو کہا گیا نا پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرہ نہ تن تو یہ وہ شرق ہے جو واقعی انسان کو کبھی برادری کی کبھی اہل خانہ کی کبھی معاشرے کی غلامی میں سومتے اور میں آپ کو بتاؤ اللہ کو رازی کرنا بہت آسان ہے لیکن لوگوں کو رازی کرنا بہت مشکل ہے اور جب ایک اللہ کو رازی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے رب رب رازی تو سب رازی رب روٹے تو سب روٹے اللہ ہمیں رب کو رازی کرنے کا طریقہ سکھا اور اس میں استقامت عطا فرما ابی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو اللہ حاسب نا حساب یسیرہ پھر اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو انکار کر دیا کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور جو شخص سچائی لے کر آئے گا جنہوں نے اس کو سچ مانا وہ ہی عذاب سے بچنے والے ہیں انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے تاکہ جو بدترین آمال انہوں نے کیے ہیں انہیں اللہ اس کے حساب کو ان میں سے ساکت کردے اور بہترین آمال جو وہ حاجت روائی کے لیے اس سے رہنمائی کے لیے اس کو رازی کرنے کے لیے اس کی ناراضگی سے بچنے کیلئے اس کی سجائی جنت کو قاصل کرنے کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ ذکر شکر اسی کا ہو اسی کے آگے آجزی ہو یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسم آن کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے اللہ نے ان سے کہو جب حقیقت یہ تو تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے پکارتے ہو ان کے پہنچائے نقصان سے بچا لیں اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا اس کی رحمت کو روک سکیں گی ان سے کہہ دو میرے لئے اللہ کافی ہے بھروسہ کرنے والے اس ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور بھروسہ کیسے کرتے ہیں اپنی اونٹ کو کھلا چھوڑ ہوں گا انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسکا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزام ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں ہم نے سب انسانوں کیلئے کتاب برحق تم پر نازل کی ہے اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لئے کرے گا اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے پھر جس پر موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مکرر تک واپس بھیج دیتا ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کی لیے جو غور اور فکر کرتے ہیں یہاں پر دو روحوں کا اور سونے کا اور موت کا تذکرہ آ رہا ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جسم میں اس کی جو روح اس کی جو سپیرٹ جو اس کی وجہ سے اس کی زندگی ہے وہ دو روح ہیں ایک نفسانی اور ایک حیوانی جب انسان فوت ہوتا ہے تو دونوں روح ملک الموت کے حکم سے نکال لی جاتی ہیں لیکن جب انسان سوتا ہے تو اس کے جسم میں ایک روح رہ جاتی ہے اور اس کا جگر اس کے گردے اس کے حواس کام کرتے رہتے ہیں اس کا سب کانشس مائنڈ اس کا شعور اس کا تخت شعور وہ سب کانشس مائنڈ اور ساری باڈی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں کیونکہ ایک روح اس کے جسم میں رہتی ہے اور وہ سو اس لیے جاتے ہے اور اپنے محول سے غافل اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کی دوسری روح نکل جاتی اور جب وہ جاگتا ہے تو یہ دوسری روح بھی جسم میں واپس لوٹ آتی ہے گویا آپ اگر یہ دیکھ لیجئے تو پھر نیند کیا ہے وہ جو آپ نے فرمایا ہے نیند گویا موت کی ایک بہن ملتی جلتی اس میں ایک روح نکل اس میں دونوں روح نکل تو جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ایک موت کسی حالت میں جاتے ہے اسی لیے آپ کی سونے اور جادنے کی دعائیں بھی اسی مناسبت سے ہیں کیا دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے سکتے ہیں اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی ہم مریں گے اور تیرے نام ہی کے ساتھ زندہ ہوں گے یہ مرنا کیا ہے یہ موت کی بہن نیند بھی حالت میں جانا ہے اور پھر جاگ کے صبح الحمدلللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جو نیند کی حالت میں موت کی بہن کی حالت میں یا موت کو ہم ایکسپیرینس کر چکے نس موت کو میں اور آپ ایکسپیرینس کر چکے ہیں پھر پتہ نہیں پوری موت کو کیسے بھولا دیتے روز رات کو اس موت کو ایکسپیرینس کرنے اور اس موت میں جانے کے بعد ہم اپنی اصل مکمل موت کی حالت کو بھولا کیسے موت کی بہن نیم میں صبح روز اٹھ بھی جاتے تو ہم ایک نیم موت کی حالت کے بعد زندگی کو ایکسپیرینس کرتے ہیں لیکن موت کے بعد کی جو زندگی ہے نہ اس کو یاد رکھتے ہیں نہ اس کی تیاری کرتے ہیں نہ اس کی فکر کرتے ہیں تو ہمارا اپنا مشاہدہ اور ذات ایکسپیرینس ہے اور ہمیشہ اپنے لیکچرز میں یہ بات کیا کرتے ہوں کہ روز رات کو سونے سے پہلے اپنا کڑا محاصبہ کیا کریں اس سے پہلے کہ میرے آج کے عمال نامے کا صفحہ پلٹ دیا جائے گا روز رات کو سونے سے پہلے اپنا کڑا محاصبہ کیا کریں اپنے آپ جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے سارا جسم ٹھیک رہتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا تو سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے تو رات کو باقی سارے عمال کا محاصبہ نہیں بھی کر سکتے تو اپنے دل کا محاصبہ کچھ حوالوں سے ضروری کر کے کہ میں اپنے کسی عزیز اپنے پیارے اردگرد والوں کے لئے میں نے اپنے دل میں کوئی کینہ کوئی بغض کوئی قدورت کوئی میل کوئی ہاش کڑوے قسیلے جذبات دونے پالتی پوستی رہی اور یا میں نے کوئی حرام چیزوں کی عرض تم منائے تو اپنے دلوں میں اپنے دل کو اماج گا نہیں بنایا اپنے دل کا ان کم از کم پانچ چیزوں کے حوالے سے محاسبہ کیا کریں اور اگر کوئی کمی اور کتاہی ملتی اور نظر آتی ہے تو پھر اللہ سے استغفار کیا کریں تاکہ آج کے عمال نامے سے یہ سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے صفہ صاف ہو جائے آسو سے دھو کے آج کے صفے کو سویا کریں اللہ سے استغفار کریں گڑ گڑا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اسلام کا وعدہ بھی کیا کریں اور اسلام اللہ کی مدد بھی کیا کریں یاد رکھئے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کا گزرا ہوا دن جس کا آنے والا دن اس کے گزرے دن سے بہتر ہو جائے روز رات کو محاسب اور استغفار تاکہ آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ہو جائے اور میں اور آپ فلا سے ہم کنار ہو جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پھر بھیج دیتا اس میں نشانی ہے کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو سفارشی بنا لیا ان سے کہو وہ سفارش کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور سمجھتے بھی نہ ہو کہو سفارش ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں آسمان اور زمین وں ہا اللہ کہتے تھے تو ان کو تو یہ بات حضم ہی نہیں ہوتی تھی حالان کہ رب کعبہ اور اکبر کو مانتے تھے آج کے زمانے میں بھی جب شرک کی نفی کی بات کی جاتی ہے جب ان کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یق یق وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں کہو خدایہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے حاضر اور غائب کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو نا اتنی اور بھی تو وہ قیامت کے سلط ہوگی جس کا یہ مزا کھڑا رہے تھے یہی انسان جب ذرا سی مصیبت ہو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے اور جب ہم اپنی طرف سے نعمت دیتے ہیں تو اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ مجھے تو علم کی بنیاد پر دیا گیا میں بار بار دور آنگی نہیں اپنے ذہنوں میں خوشی اور غمی کے امتحان کے پرچوں کو حل کرنے کے وہ لائے عمل جو میں نے آپ بتائے تھے وہ سارے پوائنٹس اتنے پکے یاد کر لیجئے اتنے زیادہ ذہن نشین کر لیجئے کہ جب تکلیف آئے تو آٹومیٹکلی خود بخود ہونے لگیں بلکل ایسے نا کہ جیسے ایک شخص سائیکل پہ بیٹھتا ہے تو اس کو سائیکلنگ آتی ہے تو وہ خود سے پیڈلنگ کرنے پڑتا اس کو سوچنا نہیں پڑتا جس کو ڈرائیونگ آتی ہے وہ گاڑی میں بیٹھتا تو اگنیشن پریس کرتا خود ہی کلاش بریک اس کو کسی کو بتانا یا سوچ نا یا ولنٹری ایفٹ نہیں کرنا پڑتا تو اسی طرح یہ سارے سٹیپس خوشی اور غمی کے پرچوں کے جو میں نے آپ کو مراحل کے سارے سٹیپس پوائنٹ وائز بتائی تھے ان کو اتنا اچھی طرح سے رٹ لیجئے کہ وہ آپ کی سیکنڈ جب اس کو نعمت ملتی تو وہ کہتا ہے میرے علم کی بنیاء پر دی گئی نہیں بلکہ یہ آزمائش تھی یاد رکھئے کہ نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں یہی بات ان سے پہلے گزرے لوگ بھی کہہ چکے ہیں مگر جو کچھ کماتے تھے ان کے کسی کام نہیں آیا پھر اپنی کمائی کے بورے نتیجے انہوں نے بھگ دے اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ ان قریب اپنی کمائی کے بوری نتیجے بھگ دیں گے یہ ہمیں آجز کر دینے والے نہیں اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا جس کا چاہتا ہے نپاتولہ کر دیتا اس میں نشانی ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے اللہ سبحانہ تعالی سب کو آسانی سے سہولت سے عزت سے عبرو سے کشادہ رزق حلال اتا فرما اور جتنا دیتا ہے اسی میں برقت اور اسی میں توقع اور قناعت اتا فرما سورہ زمر کے چھے میں رکو کی آیت نمبر ففٹی ٹری اور ففٹی فور میں اللہ سبحانہ تعالی ایک بہت ہی خوبصورت پیغام دے رہے ہیں کیا قل یا عبادی اللذین اسرف علی انفسهم لا تاقنت مر رحمت اللہ ان اللہ یغفر زنوب جمیع انہ ہوا الغفور الرحیم و انیب الى ربکم اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے سارے کے سارے بندوں کو کہہ دو کن بندوں کو جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم اور زیادت کر کے گناہ کر دی کہ وہ کیا کریں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ وعدہ کر رہے کہ وہ سارے گناہ بخش دے گا کیسے وہ تو ہے ہی غفور الرحیم تم کیا کرو تم اللہ کی طرف انعابد کرو پلٹو لوٹو اور پلٹ کے کیا کرو اس کے مسلم بن جاؤ اس کے آگے فرما بردار بن جاؤ اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو کے جم جاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں مخاطب ہے اپنے بندوں سے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان رب کی رحمت پورے جوش میں رحمان رب کی رحمت پورے جوش میں اللہ مخاطب ہے اپنے بندوں سے اور میں آپ کو بتاؤ اللہ اس آیت میں اپنے کوئی بڑے نیکو کار کوئی متقی پرہیز گار تحجد گزار عبادت گزار فرما بردار بندوں سے مخاطب نہیں ہے کن لوگوں سے مخاطب ہے اللہ اپنے سارے بندوں سے گناہ گاروں سے فاسق سے فاجر سے زانی سے شراب سے ہر قسم کے زیاد قاروں سے مخاطب ہے کہ تم نے بہت سے گناہ کر لیا تم نے گناہوں کا امبار جمع کر لیا تم نے نافرمانیوں کے پلندے کٹھے کر لی تم نے سستی اور قاہلی کے ساتھ بہت سی سرکش یاں کر لی تو بس اب مایوس نہ ہو جانا مایوس ی کفر ہے ناؤمیدی گناہ ہے تو مایوس نہ ہو جانا یاد رکھنا میں اپنی رحمت سے تمہارے ساروں کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے بڑے بڑے نافرمانوں کے سرکش کے ساروں کے سارے گناہ بخش دوں گا میری تو صفت ہی ہے کہ میں رحم کرتا اور میں بخش دیتا اور پھر اللہ نے آگے طریقہ بتا دیا کہ انعبت کرو یہ مشروع توبہ توبہ اللہ سبحانہ تعالی کا بہت بڑا انام ہے میں آپ کو بتاؤ کہ اللہ سبحانہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دائشی طور پر اطاف فرما دیا ہمیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنا دیا یہ تو میرے رب کی نعمت عزمہ ہے لیکن اس نعمت عزمہ کے بعد اس رب کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے موت کے وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھ دیا حدیث کے الفاظ ہے نا اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا جب تک موت کی غر غر شروع نہیں ہوتی یہ جو توبہ ہے جو موت کے وقت تک توبہ کا دریچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کے لئے واپس پلٹنے کا رستہ کھلا چھوڑ دیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے میں توبہ کا تصور سمجھتی ہوں تو مجھے ہمیشہ یوں لگتا ہے کہ ایک شخص تھا ایک شہرہ زندگی پر چل رہا تھا ایک طریقے سے زندگی گزار رہا تھا اور اس نے قرآن اور حدیث اور تعلیمات پڑھی تو اس کو میرا رستہ ہے یہ تو مجھے جہنم کے گڑے کی طرف لے جا رہے اور میں تو جنت کے رستے کی طرف چل نہیں رہا اور وہ اگدم سے ریگریٹ کرتے اور وہ چاہتا کہ میں اپنے اس شہرہ کو اس رستے کو جہنم کے گڑے میں دھلوان کی طرف لے جا رہے میں اس کو چھوڑ کے اس کو ترک کر کے اپنا رستہ جنت کا رستہ بنا دوں تو ان دونوں رستوں کے درمیان جو ڈیوائیڈر ہے اس میں اللہ نے توبہ کے سلٹس رکھ دی ہیں توبہ کرو یو ٹرن کرو تمہارا رستہ جنت بن جائے یہ ہے وہ توبہ کتنا خوبصورت ہے یہ وعدہ جو میرے رب نے دے دیا کہ موت کے وقت تک وہ کہتے ہیں توبہ کا در کھلا ہے نہ چھپ کر میں تم سب کے سب توبہ کیا کرو تاکہ تمہیں فلاں مل جائے دنیا کی اخر بھی فلاں کے اختار ہو جاؤ کہ توبہ کیا کرو اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنائے اللہ نے توبہ کا حکم دینے کے بعد فرمایا کہ توبہ کیسی کرو توبو اللہ توبت النسو ایسی توبہ کرو کہ وہ توبت النسو خو حضرت عمر نے توبت النسو کی وضاحت میں فرما کہ توبت النسو یہ کہ توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کو کرنا تو در کنار ہے یعنی دور کی بات ہے کہ وہ ایکچلی وہ گناہ کرے توبہ گناہ کو کرنا تو در کنار ہے اس کا ارادہ اس کا خیال اس کی خواہش ظالمون کہ جو توبہ نہیں کرتا وہ تو بڑا ظالم ہے ارے ظالم ہی تو ہے پہلے گناہ کر کر کے اپنی جان کے اوپر گناہ وں کا بوجھ اتنا بڑھا قیامت کے دن کے عامال نامے میں اتنا گناہ وں کا امبار جمع کی اور اب اس سے زیادہ ظالم اور احمق اور بے وقوف ہے کہ ان گناہوں کو ڈلیٹ کروانے اور مٹانے کی اپشن موجود ہے لیکن وہ اپنی جان پر ظلم کر پھر توبہ نہیں کر رہا وہ ملم یتوب فا علائی کا حم الظالمون اور ظلم سے بچنے کیلئے محمد کی خدیث میں آتا کہ فرمایا کہ توبہ کیا کرتا ہوں کون حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ جن کے لئے بخشش کے وات ہیں وہ دن میں ستر یا سو دفعہ توبہ کرتے توبہ کرنا تو سنت انبیاء ہے حضرت آدم علیہ سلام نے توبہ کی ربنا ظلم نا انفس نا وائل نم تغفر لنا و ترحم نا نا من ان الخاصرین جب درخت کا پھل چک لیا حضرت یونس علیہ سلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ میں ظالم میں نے توبہ گناہ کیا تھا یہ تو انبیاء کی سنت ہے اور پھر یاد رکھئے گا کہ یہ توبہ اتنا خوبصورت عمل ہے آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے لیکن اگر وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کا سیاہ نکتہ صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے تو اس کا دل آہستہ سپورٹ 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 سارا دل پھر اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر آپ نے آیت پڑھی کچھ لوگ ایسے ہیں سن لو ان کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے یہ وہ دل ہے جو کسرت زمب کسرت سے گناہ کرنا کسرت زمب اور پھر اس کے بعد توبہ کی کمی کی بعد وہ سارا دل سیاہ ہوتا یہ وہ دل ہیں جن کے لئے اللہ کہتا کہ کچھ دلوں پر موریں لگ گئی ہیں کچھ کے اوپر پردہ ہے کچھ کے اوپر ڈاٹ ہے کچھ کے اوپر زنگ ہے کچھ سخت دل ہیں یہ وہی دل ہیں جو توبہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے آپ نے شب میراج پر بھی کچھ لوگ دیکھے جن کے چیرے سفید تھے اور اجلے تھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد ان سے گناہ ہوئے اور انہوں نے گناہ کیے لیکن یہ اللہ کی بخشش اور رحمت کے سمندر میں توبہ کر کے جب انہوں نے گھوٹہ لگایا تو ان کے گناہ جو ہیں وہ بخش دیئے گئے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کبھی کوئی توبہ کی نہیں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ایسے دھوکے اللہ سبحانہ تعالی گناہ پھر ہم توبہ کرتے پھر وہ ہو جاتے پھر ہم کرتے پھر وہ ہو جاتے تو پانچویں چھہمیں دفعہ شیطان رکھتے تم نے کیا یہ ڈراما بنا لیا اللہ سبحانہ تعالی کہیں گے اسے تو تماشا ہی بنا لیا توبہ کا حیاء نہیں آتی ہے تمہیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص دن میں ستر دفعہ توبہ کرتا یعنی گناہ کرتا پھر توبہ کرتا پھر گناہ کرتا پھر توبہ کرتا اس کا نام کس میں لکھ دیا جائے گا زد نہ کرنے والوں کی صف میں لکھ لیا جائے کم از کم زدی تو نہیں تھا پوری سٹبنس اور اپسٹنیسی کے ساتھ کرتا تو نہیں جا رہا تھا عادت سے مجبور تھا ابھی نہیں ٹرین ہو سک رہا لیکن اٹلیس ریلائزیشن تو تھی اپنی کمی کی اس کا نام توبہ نہ کرنے والوں کی صف میں لکھ دیا جات ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرما یا میرے بندوں کو خبر دے دو میں بڑا غفور الرحیم یہ بات یاد رکھئے گا اللہ کے صفاتی نام میں جس صفت کا سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں ہے اور حدیث میں آیا نا وہ اس کی بخشش کے صفت ہے سب سے زیادہ صفاتی نام اللہ کی صفت کیلئے قرآن میں مذکور ہیں حدیث میں مذکور ہیں وہ اس کی بخشش کی صفت ہے کتنا غفور الرحیم ہے حدیث بتاتی ہے قدسی حدیث کی الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے اے ابن آدم تو نے مجھ سے امید ہی نہ کی اگر تیرے گناہ زمین سے لے آسمان کی چھت تک بھی ہو جائے تو مجھ سے بخشش طلب کرتا میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا اگر تو روح بھر زمین کے گناہ لے کر آتا اور مجھ سے بخشش طلب کرتا میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا یہ غفور غافر غافر الزم اور پھر ایک اور جگہ آتا ہے جو شخص اس بات پر یقین لے آیا جو شخص اس بات پر ایمان لے آیا کہ میں بخش نے پر قادر ہوں کیا خیال ایمان ہے دلوں کو ٹٹول ایمان ہے بتائیں ایمان ہے کہ اللہ بخش نے پر قادر ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں جو شخص اس بات پر ایمان لے آیا کہ میں بخش دیتا ہوں وہ بخش دیتا ہے جب میں یہ بات کر رہی ہوتی ہوں تو میں آپ بتاؤ کہ کئی لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آ رہا ہوتا ہے یہ کہ تو رہی ہے اللہ بخش دیتا لیکن میں نے تو بہت زیادہ کر لی میں نے بڑی یہ پادری نے جہالت کی رب کہتا اس نے کہ دیا نہیں اب تم نے اتنے گناہ اتنے قتل کی ہیں تمہاری توبہ کا کوئی در نہیں اور اس نے کیا کیا غصے میں آیا پہلے یادی قاتل تھا اس نے اس کو بھی قتل کر دیا سو پورے ہو کہ اب کسی اور کے پاس گیا اندر لو تو لگی ہوئی تھی اندر تڑپ تو پڑ گئی تھی کہ میں کسی طرح بخشواد ہوں اور میں صحیح ہو جاؤ اور اپنی آقبت سوار لوں اب کسی اور کے پاس گیا اس نے کیا کہ تمہاری بخشش کا امکان تو ہے لیکن بخشش کے لیے ایک معاملہ ضروری ہے کہ یہ بستی جس میں تم رہ رہ ہو تم اس کو چھوڑ کہ تم بستی کی طرف نقل مکانی یا ہجرت کر جاؤ اور جب بندہ گناہوں کا عادی اور قیدی اور اسیر ہو جاتے تو اس انوائرمنٹ کو اس محول کو چھوڑنا پڑتا جیسے نشہ کرنے والے کو وہاں سے چھوڑ طوبہ اور اصلاح کرنے والوں کے لئے رب غفور الرحیم ہے اس نے طوبہ کی اور اصلاح کر کے بستی کو چھوڑ کے نکل پڑا لیکن بس موت نے مولت نہ دی ابھی اپنی بستی سے تھوڑا سا ہی نکلا تو اس بستی کی طرف روانہ ہو کر ملک الموت آگیا تو عذاب کے نے فرمایا کہ اس کا فاصلہ اس کی اپنی بستی اور اس بستی کے ساتھ اس کا فاصلہ زمین کا ناپ لو اور جو فاصلہ لمبا ہوگا اس فاصلے کے مطابق فیصلہ کر لینا حالانکہ اس کا اپنی بستی کے ساتھ فاصلہ چھوٹا اور اس دوسری بستی سے زمین کا فاصلہ زادہ کے اصلاح کی طرف چند قدم اٹھانے والوں کے لیے رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے یہ ہے ان اللہ یغفر زنوب جمعیہ وہ تو بخش دیتا ہے وہ تو بخش دیتا ہے یہ توبہ کا در کھلا ہے اسی لئے حضرت عمر فاروق بن گئے حضرت عمر عمر فاروق بنے تے قتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام زباللہ قتل کے سازش سے ارادے سے نکلے تھے دل بدل گیا تھا توبہ قبول ہو گئی تی تو عمر فاروق بن گئے حضرت خالد بن ولید جو غزوائی اخت تک مشرقین مکہ کے ساتھ توبہ کی اصلاح ہوا خالد بن ولید سیف اللہ بن گئے حضرت ابو حریر یہ وہ صحابہ اکرام جو پہلے شرق کی دنیا میں رہتے تھے کفر نافرمانی کی دنیا میں رہتے تھے تائب ہو کے دل بدلے تھے دلوں کی نگریاں بدلی تھی اور پھر نئی شخصیتیں اور نئے افراد بن گئے تھے یہ تو انبیاء کی سنتیں المتتاخرین وہ جو توبہ کرتے ہیں اور ویسے بھی پاک صاف رہتے ہیں اور اپنے ہمارے اعمال کو بھی گناہوں سے پاک رکھتے ہیں وہ تو میرے محبوب ہیں وضو کے بعد کی دعا اللہ جعلی من التوابین و جعلی من المتتاخرین یہ وہ توبہ کا بہت بڑا انام ہے اور شیطان نے کیا کیا تا شیطان نے توبہ ہی تو نہیں کی تھی شیطان نے اپنے گناہ کا اطراف ہی تو نہیں کی تا بنا تا جہنم سے جہنم کی وعید سنا دی گئی اللہ سبحانہ تعالی جھولیاں پھیلی ہیں تو تو خوش ہو جاتا ہے جب تیرا بندہ تیری طوبہ کر پلٹ تا ہم سب کے بخش دینا یاد رکھی گا میری اور آپ کی شریعت میں تو توبہ بہت آسان ہے پچھلی شریعت میں اہل کتاب کی تو توبہ کا طریقہ یہ کہ ان کو چرچ جانا پڑتا ہے پھر چرچ جو ایک پینلٹی دینی پڑتی اور پھر توبہ کی قبولیت کی دعا پادری کرتا ہے ہماری توبہ اکیلے میں تنہائی میں پیلکل اکیلے میں کسی کے سامنے کنفیشن آف سنس کی ضرورت ہی نہیں اکیلے میں تنہائی میں جدائی میں خاموشی میں ہم اپنے گناہوں کو کھنگالتے ہیں اپنے گریبان میں دیکھتے ہیں ہمیں کوئی کمی کتاہی اللہ مجھے معاف کر دے اللہ میری توبہ قبول کر دے اللہ میرے اس گناہ کو بخش دے بس یہ بخشش ہے اور پھر اس کے بعد اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ میں اسلاح کروں گی اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری اسلام میں میری مدد کرنا یہی استغفار ہے یہی استغفار ہے اور پھر یاد کر لیجئے آپ نے فرما تھا جو استغفار کو میں بہت دفعہ یہ بتاتی ہوں کہ استغفار کی تسبیح یا ہنڈر ٹائمز استغفر اللہ کہنا استغفار is an attitude دل کا دل کی کیفیت ہے اپنے گناہوں کا اطراف کر کے شرمندہ اور ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنا توبہ کرنا اور اسلام اللہ کی مدد مانگنا یہ بنیادی طور پر اسلام استغفار آپ نے فرمایا جو استغفار کو اپنے لئے لازم کر لیتا ہے اللہ اس کے لئے ہر اس کے دل کو سکینہ دیتا ہے اس کے لئے ہر مشکل سے نکلنا آسان کرتا ہے اور رزق اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو امید دینا ہو حضرت یونس علیہ السلام کے استغفار کے بعد ہم نے یہ ساری حدیث کی تصدیق بھی دیکھی اور یاد رکھئے گا جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف پلٹ کے آتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے ایک بھٹکے وے ایک مسافر جو سہرہ میں جس اس کا اونٹ بدک جاتا ہے بھاگ جاتا ہے اس کا کھانا پینہ لے کر تو جب اس کو اونٹ کو پلٹ دیکھ جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اسے زیادہ اپنے بندے کو توبہ کر کے واپس پلٹ دے خوشی ہوتی ہے اللہ تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے زمین و آسمان کو سجاد آج میرا بندہ میری طرف پلٹ آیا اللہ سبحانہ تعالی تیرے اس وعدے کا ہم نے اس کو پڑھا اس کو سمجھا اس کو سنا اس کو سنایا اللہ ہم تیری طرف پلٹتے اللہ ہم تیری طرف انابت کرتے ہیں اللہ میری بہنے میری بیٹیاں ہم سب اللہ یہ بندیاں تیری طرف پلٹیں گی اللہ ہمیں تھام لینا اللہ ہمیں اپنا بنا لینا ہمیں اپنے رنگ میں رنگ ایسا بنا دینا کہ تو ہم سے راضی ہو جائے استغفر اللہ ربی من کل عظم بن و تو بولئ رب اغفر و رحم بانت خیر الرح مین لا الہ الہ انت سبحان اگ انی کنت من الظالمین اللہ اینک عفو ون کری من تحب الاف فحفو النا فحفو النا فحفو النا استغفر اللہ ربی من کل عظم بن و تو بولئ اللہ اغفر لنا وللم مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ سبحان تعالی جھولیاں پھیلی تیرے وعدے کے مطابق قرآن کی محفل میں تیرا وعدہ ہے کہ ذکر کی محفل میں اٹھنے سے پہلے میں سب کے سارے بخش دیتا ہوں اللہ آج ہم سب کے سارے بخش دینا اکلے پچھلے چھوٹے بڑے چھوٹوں کے بڑوں کے مردوں کے عورتوں کے بچوں کے بوڑوں کے سب کے بخش دینا اللہ کسی کا ایک بھی نہ چھوڑنا اللہ سبحانہ تعالی ہم نے اپنی قرآن کی دوری اور لاعلمی کے دور میں جو کمیہ کی ان کو معاف کر دینا اللہ ان کو در گزر کر دینا اللہ جو تیری نافرمانی کا دیکھا اس کو معاف کر نا اللہ جو تیری ناراضگی کا سنا اس کو در اللہ کسی کو دکھا گئے کسی کو رولا گئے اللہ معاف کر دینا اللہ تیرے حقوق میں جو کمیہ ہوئی اللہ تیرے بندوں کے حقوق میں جو کمیہ ہوئی کہیں زیادتیاں ہو گئی کہیں ظلم ہو گیا اللہ سب معاف کر دینا اللہ ہمارے کچھ گناہ جو ہمیں یاد ہیں ان کو بھی در گزر فرماتے اللہ وہ گناہ جو ہم نے کر کے بھلا دیئے تو نے لکھوا لیئے ان کو بھی معاف کر دے اللہ ہمارے گناہ بڑے قصیر ہے بہت بڑے بھی ہیں ایک کمبار بھی ہیں لیکن اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں سب کے سارے بخش دینا اللہ آئندہ اتا فرما دے گراہ سے اشتناب ہم سب کے لئے آسان بنا دے اللہ گناہ سے رکنا آسان کر دے اللہ نیکی کرنی آسان کر دے اللہ جنت کی راستے پر استقامت اتا فرما دے اللہ مغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم وَتُبْعَلَيْنَا اِنَّكَ عَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمِ اللہ نے کہا کہ توبہ کر کے پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور متی بن جاؤ اس کے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے اور کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے اور پیروی اختیار کرلو اپنے رب کی بھیجیوی کتاب کی بہترین پہلوگی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی ایسا شخص کہے افسوس میری کمی پر جو میں اللہ کے جناب کرتا رہا بلکہ میں تو الٹا مزاکڑ آنے والوں میں تھا یا کہے کاش اللہ نے مجھے خدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں ہوتا یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کروں اللہ ہمیں ان ریگریٹ سے بچا لینا اس وقت یہ جواب ملے گا کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی تو نے انکار کیا تو نے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے ان کے موں کالے ہوں کے کن کے جنہوں نے تکبر غرور اور گھومنڈ کی بنا پر اللہ کے احقامات کو سننے سمجھنے جاننے اور ماننے کی بنیاد پر اس کے باوجود ان کا انکار کیا ان کے موں کالے ہوں گے اللہ نے آگے ایسے متقبروں کیلئے سوال کیا بتاؤ ایسے متقبر جو اتنا غرور اور اتنا گھومنڈ رکھتے ہیں کہ اللہ کے احقامات کو سننے جاننے ماننے پہ جاننے کے باوجود ان کو خاطر میں نہیں لاتے اور پھر اپنے زد اور ڈٹائی پر اور تکبر پر نافرمانی پر جمع رہتے ہیں تو کیا ایسے متقبروں کے لئے جہنم کافی ٹھکانا نہیں ہے تکبر کیا ہے تکبر ایک انتہائی گندہ جذبہ ہے انتہائی بری دل کی حالت ہے انتہائی بدترین عمل ہے تکبر کا مطلب ہے کاف بار روح سے ہے بڑا بننے کی کوشش کرنا یاد رکھے گا کوئی بڑا بننے کی کوشش کر سکتا ہے بڑا بن نہیں سکتا کیونکہ کبریاء اللہ کا حق ہے اسی کی ردہ ہے اور تکبر ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی خواہش ہے ہم سب کا دل کرتا ہے آرزو ہے کہ ہماری سواری اچھی ہو ہمارے ہاتھ میں جو کوڑا ہے وہ اچھا ہو جیسے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ہے اچھی کوالٹی کا ہو تو اس دور میں وہ کوڑے کا تصور تھا ہم سب کا دل کرتا ہے کہ ہماری سواری اور ہاتھ کا کوڑا اچھا ہو تو کیا یہ تکبر ہے آپ نے فرمایا نہیں اللہ صاحب جمال ہے اور جمال ہی کو پسند کرتا ہے یہ تکبر نہیں بلکہ تکبر کیا ہے آپ نے دو باتیں بتائیں اللہ کے حق احقامات کا انکار کرنا قرآن حدیث کے تعلیمات برحق پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کو سمجھنے جاننے ماننے کے باوجود خاطر میں نہ لانا اپنے رویے اپنے انداز اپنے لباس اپنے رسومات اور اپنے طریقوں کو اپنے طریقوں پر جمع اور ڈٹے رہنا یہ بتر الحق ہے اور غمتن ناز اللہ کی مخلوق کو اپنے سے حقیر سمجھ اللہ کی مخلوق کو اپنے سے حقیر سمجھ کسی کو کسی چیز کی بنیاد پر اپنے سے وان ڈاؤن سمجھ انفیریئر سمجھ یا اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ یہ دو چیزیں اللہ کے حقامات کا انکار کرنا اور اللہ کے بندوں کو اور اللہ کی مخلوق کو اپنے سے انفیریئر اور حقیر سمجھ یہ تقبر انتہائی برا جذبہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑائی کبریائی میری ردہ ہے جو مجھ سے ردہ چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس سے انتقام لوں گا اور رب عزیز انتقام ہے قہار اور جبار ہے جب وہ انتقام لے گا تو وہ کیسے لے گا ایک تو انتقام کی قیفیت تو بتا رہے جو مجھ زیری ردہ کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس سے انتقام لوں گا آپ نے فرمایا جس کے دل میں رائی بھر بھی تقبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کتنا چھوٹا ہوتا ہے حقیر ہوتا ہے رائی کا تانہ اتنا تقبر تو شیطان بڑی آسانی سے ڈال دیتا ہے جس کے دل میں رائی بھر بھی تقبر وآس صادق علمین نے کہا ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا داخل نہیں ہوگا اگر دل میں رائی بھر بھی تقبر ہے اور قرآن نے کہہ دیا کہ ٹھکانہ ہی ان کا جہنم ہے اور ٹھکانہ کیسا ہے قرآن حدیث کی اور حدیث قرآن کی تشریح کرتی ہے اور دونوں کو ملا کے ہی تصور سمجھ آتے قرآن کہہ رہا ہے کہ متقبروں کا ٹھکانہ جہنم ہے حدیث بتا رہی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان خشر میں تقبر کرنے والوں کو چھوٹی چھوٹی چھوٹیوں کی شکل میں پیدا کیا جائے گا وہ چھوٹی 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 اللہ کی مخلوق اور کریچرز جو ننگی آنکھ سے نظر آتے اس کے بعد تو پھر مائکروسکوپ ایک آگنیزم ہیں چھوٹی جہنم کا ایک بہت گہرا مقام ہے اور عزتیں اور تقبر کرتے تھے جہنم کے بلکل گہرے گڑے میں جہاں جہنمیوں کا خون پیپ پسینہ جمع ہوگا یہاں پہ متقبروں کو جمع کیا جائے گا کیا انجام ہوا دنیا میں تقبر کرنے والوں کا مثالیں دیکھ لیجئے سب سے پہلا تقبر شیطان نے کیا تھا وہ قافروں میں سے ہو گیا اللہ نے کہا جنت میں سے نکال دیا گیا اور پھر کیا شیطان الرجیم مردود بن گیا اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا یہ ہے تقبر کا انجام پھر تقبر کیا تھا فیرون نے غرقاب کر دیا گیا تھا اور اس کی جسم کو ساری دنیا کے لیے متقبر کے لیے ایک انجام بنا دیا گیا تھا پھر تقبر کیا تھا قارون نے ہامان نے دھسا دیا گیا تھا اور تقبر کیا تھا ابو جہل نے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا لیکن اس کا تقبر تھے یہ تقبر تھا انپر نہیں تھا جاہل نہیں تھا پڑھا لکھا شخص تھا مکہ کے شبہ میراج کا پیغام ان کی زبان سے محروم رہا تھا یہ تقبر اور انجام ہے تقبر کا ایمان سے رکاوٹ ہو جاتی ہے ایمان سے روک دیتا ہے تقبر اور گمان اتات الاخی سے روک ترمین نہیں لاتا یہ انجام ہے تقبر کا اور یاد رکھئے کہ تقبر دل سے شروع ہوتا ہے تقبر کا بیچ پہلے دل میں پڑھتا اور اس کا دل متقبر کا دل بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دل سے وہ جذبات نکلتے ہیں نگاہیں متقبر کی نگاہیں ایسے لوگ جو دوسروں کو حقارت سے دیکھتے ہیں ایروگنس سے اور نگاہوں کے اندر ایک سپیریارٹی ہوتی ہے ایک تفاخر ہوتا ہے نگاہوں میں اکڑ ہوتی پھر اس کے پاؤں میں تقبر آجاتا ہے یہ متقبر ہے اس کی چال میں تقبر آجاتا پھر بیٹھنے کے انداز میں ایسے گرد نکڑا کے بیٹھتا ہے پھر اس کی زبان میں تقبر اور وہ متقبر کی زمان میں میرا ہم ہم ہمارے بس یہی رودہ دیں می این کی رودہ دیں اور پھر وہ جسم پورا متقبر کا جسم بن جاتا ہے اور متقبر کا جسم پھر ظلم کرتا ہے ماملات اور رویے اللہ آجزی کو پسند کرتا ہے ہماری نماز نماز کا رکو نماز کا سجدہ جھک جھک جھا رہے ہیں اللہ کے آگے اپنی پیشانی اپنی ناک زمین پر ٹیک رہے ہیں یہ نماز ہمیں آجزی اور انکساری کی تربیت سکھاتی ہے اللہ جھکنے کا حکم دیتا ہے اللہ کے آگے جھکو اللہ کے والدین کے آگے جھکو اللہ کے بندوں کے آگے جھکو اللہ آجزی اور انکساری کو پسند کرتا ہے آپ نے قسم کھا کر فرمایا تھا اللہ توازو اور انکساری کرنے والوں کے درجات بلند کر دیتا ہے وہ جو کہا گیا سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ اپنے نامہ اعمال کے پیمانے کو بھرنا چاہتے نیکیوں کے نامہ اعمال کو بھرنا چاہتے تو جھکنا سیکھ لیجئے دھپنا سیکھ لیجئے آجزی اور انکساری سیکھ لیجئے وہ جو کہا گیا مٹاتے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ ہاک میں مل کر گلو گلزار خودتا ہے اپنی میں مٹانی ہے اپنی انا مٹانی ہے اپنا تقبر اور ایروگنس مٹانا ہے تب ہی کچھ گلزار بنے گا اعمال سوالیہ کی کھیتی اگے گی اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک درخت درخت کے اوپر جب تک پھل نہیں اکتا اس کی شاخیں ہسمان تک بلند ہوتی اوپر اٹھتی اکڑتی ہے لیکن جب درخت کے اوپر بھرگ باہر آتا ہے تو پھر شاخیں جھک جاتی ہے اسی طرح مومن جو شجرت توییب اتن ہے جب اس کے اوپر تقوی اور عمال سوالیہ کا پھل لگتا ہے تو اس کی شاخیں جھک جاتی ہیں آجزی کے ساتھ والدین کے آگے اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں کے آگے یہ ہے تقوی اور خوف خدا جو تقبر کی نفی کر کے آجزی دیتا ہے تقبر کے رویے کو دل سے نکال نا ہے گھومنڈ اور غرور کے انداز کو اپنی زندگی سے خارج کرنا ہے کیونکہ اللہ تقبر کرنے والوں سے محبت ہی نہیں کرتا تقبر کرنے والے اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے خارج ہو جاتے عذاب الہی دنیا اور آخرت میں دو چار ہو جاتے اپنے دل کو اور اپنے رویوں کو تقبر سے کیسے خالی کرے سب سے پہلی بات اپنا محاسبہ کریں اپنا محاسبہ کیا کریں بہت طفعہ جائزہ لیا کریں کہ میرے دل میں اپنی کسی چیز کا کوئی تقبر تو نہیں ہے اپنے علم کا اپنے فن کا اپنے ہنر کا اپنی ڈگری کا اپنے سگھڑ ہونے کا اپنے ہشیار سمجھدار ریفائنڈ ہونے کا اپنے سمارٹ ہونے کا کیاری کرنے کا سٹائل اپنے انگلیش کی پرنانسییشن اپنے لہجے اپنی روانی اپنی حکومت اپنا عوضہ اقتدار اپنی جائدات اپنی کوٹی اپنی بچوں کی لیاقت اور پھر یاد رکھئے کہ بس اوقات یہ شیطان دینداری کا بھی تقبت ڈال دیتا ہے قرآن اور حدیث کے علم اور اس کے فہم کا تقبت ڈال دیتا ہے اپنی عبادات کا تقبت ڈال دیتا ہے تو تو اتنی نیک ہے تو تو اتنی سوالی ہے تو اتنی فرما بردار اور تحجد گزار ہے وہ ایک امام اور بیٹے کا واقعہ ایک دفعہ وہ امام اور بیٹے وہ سفر پر تھے اور تحجد کے وقت میں جب دونوں اٹھے اور جاگے تو باقی کے سارے مسافر جو ہیں وہ سو رہے تھے بیٹے نے باپ سے کہا کہ کتنے محروم ہیں اتنے بہترین وقت میں سو رہے ہیں تو باپ نے فورا بیٹے کی تربیت کی اور کہا کہ تجھ سے ہزار درجے بہتر ہیں تجھ سے ہزار درجے بہتر ہیں اس وقت اٹھ کر اپنی عبادت کے اوپر غرور اور گھومنڈ نہیں کر رہے تو عبادت کا غرور اپنی نیکی کا تکبر محاصبہ کرنا ہے میرے دل میں کوئی رائی بھر تکبر تو نہیں اور اگر ہے تو استغفار کرنا ہے اللہ یہ تیری ردہ ہے سبحان اللہ میں اس سے پاک ہوں میں نہیں کروں گی تکبر تو گویا اعتراف خطا ندامت اور اصلاح کا وعدہ کرنا ہے تکبر سے بچنے کے لئے دوسرا نسخہ ذکر الہی جب زبان پر اللہ کی ذات صفات اختیارات کا تذکرہ ہوگا اس کی کبریائی دل میں بیٹھے گی تو اپنی بڑائی دنکے بجانے سے انسان ضرور ہی باز آ جائے گا ذکر کے بعد تیسرا کام شکر جب ہم اپنی نعمتوں پر رب کا اعتراف کرنے لگیں گے کہ اللہ تیرا احسان ہے میرا گھر بڑھا تیرا کرم ہے میری بچے لائک تیرا میربانی ہے میری ڈگری بہت ہے مجھے حکومت ادھا اقتدار خسن علم ہے میرا تو کمال ہی نہیں الحمدللہ تو پھر تقبر نہیں آئے گا یہ شکر دل سے تقبر کو نکال دیتا ہے حضرت سلمان نے کیا توا کی تھی رب یا زیعنی ان اشکر جب وہ چیونٹی کی آواز سمجھی اور سنی تھی تو تقبر سے بچنے کی لئے کہتا اللہ مجھے آپ پہ میں رکھنا کہ میں آؤٹ آف کنٹرول ہو کہ شکر کی طرف مائل کر شکر جو نعمت کا اطراف تقبر سے بچا لیتا ہے اور پھر تقبر کے نا تو یہ میں مٹ جائے گی یہ انا نکل جائے گی اور یہ تقبر جاتا رہے گا اور پھر اپنی زندگیوں میں سادگی لائیے یہ ریا اسراف نمود نمائش یہ بھی تقبر کو بنپنے کا ذریعہ بنتی ہے نبی کو دیکھ لیجیے کتنی آزی اور کتنی انکساری ہیں ہاتھ سے کام کر رہے گارہ ڈھو رہے پانی بھر رہے اور سب سے بڑھ کے صرف پیون لگا نہیں رہے پیون لگے کپڑے پہن رہے ہیں ہاتھ سے کام بھی ہے سادگی بھی ہے سمپلسٹی بھی ہے اور پھر جب مسجد نبوی کے دیوار کے اوپر بلغم لگا دیکھا تو اپنے دستے مبارک سے کھرچ رہے ہیں یہ آجزی ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنے سے آجزی ہے حضرت عمر رضی سواری ہے اور زادے راہ میں کیا ہے ایک لکڑی کا پیالہ ہے اور تھوڑے سے ستو ہیں کتنی سادگی کتنی آجزی کتنی کوئی ریا دکھاوا تسنو کچھ آٹیفیش نہیں ہے اور پھر سفر کرتے ہوئے آتے اور این جب شہر کے دروازے پر پہنچتے تو دیکھنے والوں کو کیونکہ سارے سفر میں باری بانٹی جاتی رہی کبھی غلام جو ہے وہ سواری پر ہے اور خلیفہ تل مسلمین نیچے اور کبھی اپنی باری پر یہ اوپر اور غلام نیچے لیکن جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو رسیف کرنے والے کھڑے ہیں اب پہچان میں تردد ہو رہے کہ خلیفہ کون ہے اور غلام کون ہے کیونکہ خلیفہ تل مسلمین سواری کی مہار پکڑ کے آرہے ہیں اور نکیل خلیفہ تل مسلمین کے ہاتھ میں اور سوار غلام ہے اور پھر خلیفہ تل مسلمین کی پہچان کیسے ہوگی کتنی آجزی کتنی سادگی کتنی آجزی ہے انکساری ہے اور پھر یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی آن کا خون حضرت عمر بن عبدالعزیز کے رگوں میں جب چلتا ہے تو آجزی ہے انکساری ہے خلبی میں نے ان دونوں کے واقعات سنائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آجزی کے واقعات یاد کر لیجئے بنو امیہ کا جو گولڈن پیریڈ ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت ہے بہت پھیل چکی ہے اسلامی ریاست اور دور دور تک فتوحات کا سلسلہ ہے ایک دن لونڈی پنکہ جل رہی تھی اور امیر المومنین سو رہے تھے اور لونڈی تھکی اور تھکی وی لونڈی سو گئی اور ہاتھ سے پنکہ گر گیا پنکہ جو ہے وہ چھوڑ دیا اب جب آنکھ لگی گرمی کی وجہ سے پسینے کی وجہ سے جب حضرت عمر کو جا گئی تو دیکھا کہ لونڈی سوئی وی ہے اور ہاتھ میں پنکہ ہے خاموشی سے آہستہ سے پنکہ اس کے ہاتھ سے نکال اور پنکہ جلنے لگے پنکہ کے ہاتھ سے نکلنے اور پنکہ کی ہوا کے لگنے کی وجہ سے لونڈی کو جا گئی اور اگدم سے گھبرا گئی کہ امیر المومنین مجھے پنکہ جل رہے ہیں کتنی آدھسی اور کتنی ان کے ساری بڑی محبت اور شفقت سے کہتے ہیں پہنے تو نے جلا اور میں سویا اب میں نے جلا اور تو سوئی پھر ایک اور موقع ہے رات کو کوئی مہمان دوست آیا ہو ہے اور باتیں ہو رہی ہیں اور چراغ جو ہے وہ اس ہوں تو اس کا ہاتھ پکڑ کہتے ہیں کہ نہیں تم میرے مہمان اور بیٹھے رہو اور چراغ کو پکڑتے ہیں چراغ کو پکڑتے ہیں اور جا کے اس میں تیل بھر کے جلا کے لاتے اور آکے کیا کہتے دیکھو جب میں گیا تھا تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا اور اب جب دیتا ہے اللہ ہر چیز کا خالق ہے وہی ہر چیز کا نگے بان ہے زمین اور آسمان کے خزان کی کنجیاں اس کے پاس ہیں اور جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں اللہ ان میں نہ بنانا ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کہ سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لئے مجھ سے کہتے ہو یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل ضائعہ ہو جائیں گے اللہ شرک کو سمجھنے اس کو پہچاننے اور اسے بچنا ہم سب کے لئے آسان کر دے وہ شرک جو حدیث کے مطابق ایسے آتا ہے کہ سیاں رات میں سیاں پتھر پر سیاں چونٹی کے کچھ نظر نہیں آتا اللہ اسے بچنا ہم سب کے لئے آسان بنا اور تم خسارے میں رکھو گے لہٰذا تم بس اللہ کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں خو جاؤ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری کی پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی آسمان اس کی دست راست میں لپیٹے ہوں گے پاک اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اس روز سور پھونکا جائے گا وہ سب مر کے گر جائیں جو آسمان اور زمین میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ کرنا چاہے پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یک یک سب کے سب اٹھ کر دیکھ لگیں گے زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی کتاب آمال رکھ دی جائے گی انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دی جائیں گے لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ خیقوں کا ربنا ظلم نہ انفس نہ وَإِلَّم تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَقُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللَّهُمَ آنِسْ وَحْشَتِ خَشْرِ اللَّهُمَ حَاسِبْنَا حِسَابِ یَسِرَا اور ہر متنفس کو جو کچھ اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ بھی لوگ کرتے تھے اللہ اس کو جانتا تھا اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہاں کے جائیں گے ربنا صرف انا عزا بجخنم یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول لے جائیں گے کتنے ہیں سات دروازے اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے کوئی ایسا رسول نہیں آیا تھا جنہوں نے تمہیں رب کی باتیں اور آیات سنائی اور تمہیں اس بات سے ڈرائیا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا فرشتے جہنم کے داروغہ بھی حیران ہو کے پوچھیں گے وہ سمجھ سکیں گے کہ یہ پوسیبل ہی نہیں کہ کچھ لوگوں کو قرآن اور حدیث کے ذریعے جہنم سے ڈرائیا گیا ہو وہ آمال بتائے گئے ہو جو جنت میں داخلے کا ذریعہ اور پھر بھی لوگ کر گئے ہو وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں یہیں اب تمہیں ہمیشہ رہنے کیوں تمہارے پاس لوگ آئے قرآن عدیث کی تعلیمات آئیں تم نے دور قرآن میں بیٹھ بیٹھ کے قرآن عدیث صیرت عصوہ صحابہ صحابیات کے قصے سنیں پھر تم جہنم کے گھڑے والے کام کر گئے تو بس ٹھیک ہے تم داخل ہو جاؤ اس کے دروازوں میں اب یہیں تمہیں ہمیشہ رہنے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متقبروں کے لئے اللہ ہم اللہ تجلنا منہم اچھے لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ درگرو جنت کی طرف لایا جائے گا رب ابنی لی عیندک بیٹن فی الجنہ اللہ ہمینی اسعلک الجنہ الفردعوز یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کتنے آٹھ دروازے پہلے کھول دیا جائیں گے اور جہنم میں بھی تو کھول دیا جاتے ہیں نا تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام علیکم طویب تم ودقلوہ خالدین سلامتی ہو تم پر طویب تم اچھے رہ گئے ہو تم ہاں بھائی اچھے ہی رہ گئے ہو نا پلسرات سے بچ گئے ہو موکے بل جہنم میں گرائے جانے سے بچ گئے ہو جہنم سے بچ گئے ہو جہنم کی تنگیوں سے کوٹڑیوں سے بچ گئے ہو وہاں کے آگ کے توکوں سے بچ گئے ہو وہاں کی زنجیروں اور سنکاکوں سے بچ گئے ہو وہاں کے ہاتھوڑوں اور بچوں اور ساپوں سے بچ گئے ہو اچھے رہ گئی ہو تم جنت میں پہنچ گئی ہو اچھے رہ گئی ہو تم ہاں اب داخل ہو جو اس جنت میں اور ہمیشہ رہو وہ کیا کہیں گے جنتی جنت میں داخل ہو کر کہیں گے الحمدللہ جنتی جنت میں داخل ہو کر الحمدللہ کیوں کہیں گے ایک تو اس لئے کہیں گے کہ دنیا میں بھی جب ان کو نعمتیں ملتی تھی اور دنیا میں بھی جب ان کو کوئی خوشی راخت کامیابی ترقی ملتی تھی تو ان کی عادت تھی سپونٹینیسلی سب سے پہلے الحمدللہ کہتے تھے اور یہ تو بات ہمیں پتہ ہے نا قرآن اور حدیث کے حوالے سے کہ جیسے ہم دنیا میں ہوتے ہیں ویسے ہی ہم اٹھائے جائیں گے کما تحیونہ تموتنہ کما تموتنہ تبعصون جیسے تم زندہ رہتے ہو ویسے ہی تمہیں موت آئے گی اور جیسے تم مرو گے تم ویسے اٹھائے جاؤ گے تو یہ دنیا میں بھی نعمتوں کے ملنے پر الحمدللہ کہتے تھے وہاں جائیں گے تو وہاں پہ بھی الحمدللہ کہیں گے ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں پر تسبیح ایسے الہام کر دی جائے گی جیسے لوگوں پر سانس الہام ہوتا ہے یہاں جہاں ہم سانس آسانی سے بغیر سوچے اور وائلنٹ کوشش کیے لیتے ہیں نا وہاں پہ جنتی خود سے خود تسبیحات کریں گے کیوں کیونکہ دنیا میں بھی ساکر زبانیں تھے ان کی اور شاکر دیلتے ان کے اور سابر جسم تھے اس لیے دنیا میں یہ الحمدللہ کہنے اور کرنے والے تھے اور پھر الحمدللہ اس لیے بھی کہیں گے کتنی مشکل سفر تیہ کر کے آئے سوچیں نا ذرا موت کے بعد قبر ہے پھر حشر ہے پھر حساب ہے پھر پل سرات ہے اتنا دینجرس اور اتنا مشکل سفر ذرا سوچیں ہم یہاں سے سفر کر کے ذرا اسلام آباد جاتے ہیں یا کراچی جاتے ہیں تو لمبے سفر کے بعد وہاں گھر پہنچنے کے بعد جس کے گھر جاتے ہیں وہاں پہنچنے گا الحمدللہ ہے نا کرتے ہیں نا شکر ہے پہنچ تو گئیں ایسے ہی ہے نا اب یہ تو اتنا دینجرس اور اتنا لبوریس اور اتنا ہیکٹیک اور اتنا مشکل اور اتنا تنہائی کا سفر یہ سارا جب کٹے گا نا تو کہیں گے الحمدللہ بنتا ہے کہنا الحمدللہ اور پھر جنت میں جائیں گے دوئیں پوئیں ایسی جیزیں دیکھیں گے من بھاتی جیزیں دیکھیں گے محل اپنا دیکھیں گے تو الحمدللہ کہنا بنتا تو ہے نا تو وہ کہیں گے جنتی الحمدللہ اللہ ہمیں یہ الحمدللہ نصیب کر دینا وہ کہیں گے الحمدللہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سرچ کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث کونسی زمین جنت کی زمین کا وارث بنا دیا اب ہم جنت میں جہاں آ جائیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں پس بہترین عجر ہے عمل کرنے والوں کے لئے اور تم دیکھو گے عرش فرشتے عرش کے گرد ہلکہ بنایا ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا حمد اللہ رب العالمین کے لئے ہے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سورہ المومن مکہ سورت ہے نو رکوعات ایٹی فائیو آیات ترطیب کے اعتبار سے فورٹیت نمبر پر اور آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ میں وقال رجل مومنن ایک مومن مرد کا تذکرہ ہے اور اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مومن ہے اس کا ایک اور نام سورہ غافر بھی ہے کیونکہ آیت نمبر تین میں غافر و زمب اللہ کی صفت ہے اس کو سورہ غافر بھی کہا گیا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو سورہ زمر جس پیریڈ میں نازل ہوئی ہے اسی پیریڈ میں سورہ مومن بھی نازل ہوئی ہے اور اس کے پاس منظر میں وہاں کیا حیاتِ طیبہ کا آتا ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے سہن کے اندر نماز پڑھ رہے تھے کہ دشمنوں میں سے ایک شخص جس کا تذکرہ آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے یہ نسائی میں حدیث ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو اقبہ بن عبی مہید جو دشمنوں کا بہت بڑا سرغنہ سردار تھا وہ اٹھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں آپ سجدے کی حالت میں تھے گردن مبارک میں اس نے ایک چادر ڈالی اور پھر اس کو وہ بل دے کر مروڑ کے آپ کی گردن کے اوپر گویا ٹائٹ کرنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قیفیت ہے کہ آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے تھے تو اس حالت میں جب خبر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس پہنچی تو وہ دوڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور معاونت کے لیے آئے اور آپ حضرت عبو بکر صدیق فرماتے جا رہے تھے اتطلونا رجل علیہ قولو ربنا اللہ کہ تم ایک بندے کو ایک مرد کو صرف اس لیے قلتل کر دو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے تو یہ وہ جملہ تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سورہ مومن میں وہ جو فیرونی قوم کا ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مومن شخص جو ایمان قبول جس نے کیا تھا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے بھی یہی الفاظ فرمائی تھا یہ قصہ پھر سورہ مومن میں سکھایا گیا سنایا گیا اور مشرقین مکہ کو تمبی کی گئی ان کو جنجوڑا گیا اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو اس ظلم کی چکی کے دور میں تسلی اور حوصلہ دیا گیا یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو اب سورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ سورت بھی حامیم کے حروف مقتعات سے شروع ہوتی ہے اور یہاں سے جو سورتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے انہیں آل حامیم یا حوامیم سورتیں بھی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو عرائس القرآن اور دیباج القرآن کہہ کر پکارتے ہیں دیباج ایک خوبصورت بہت نرم اور خوبصورت ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں اور عرائس روسہ کی جمع ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے الفاظ ہیں کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز آل حوامیم ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر والوں کے لیے جگہ تلاش کرنے کے لیے نکلا اور پھر اس نے کھلے میدان کو دیکھا ہرا بھرا اس کو دیکھ کر وہ خوش ہوا لیکن جب آگے بڑھا تو پھر اس نے روزات دیکھے روزات ان زمینوں کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ ذرخیز ہوتی ہیں تو آپ نے فرمایا قرآن میں یہ صورتیں بھی اس ہی کی طرح ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن پڑھتے پڑھتے آلِ حامیم پر پہنچتا ہوں تو میری بہت تفریح ہوتی ہے یعنی حلقے پھل کے مزامین ہیں اور اقائد پر بنیادی طور پر بات ہے تو یہاں سے آلِ حوامیم صورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب حامیم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبرتست ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا اور سب کچھ سننے اور جاننے کے باوجود وہ کیا کرتا ہے غافر الذنب سارے کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے قابل تاوب ساروں کی توبہ قبول کر سکتا ہے پچھلی صورت اور اس صورت کے اندر ایک ربط ہے پچھلی صورت زمر میں اللہ نے ان اللہ یقفر الذنوب جمعیہ کا وعدہ کر دیا اور یہاں پر اپنی دو سفات کا تذکرہ کر دیا یہ دونوں صورتیں قرآن کی صورتیں بھی مربوط ہیں قرآن کے رقوات اور آیتیں بھی مربوط ہیں اور سلسلہ کلام کے اندر باقاعدہ ایک ربط اور ایک تسلسل موجود ہے دو صفات اللہ کی توبہ کے لئے بتائی گئیں غافر ذنب اور پھر قابل طاوب ایک تو اس لیے کہ ایک دوسری کو پوٹینشیئٹ کرتی ہے اور اللہ کی بخشش کی اس صفت کو ہائلائٹ اور اگزاجریٹ کر کے پریزنٹ کیا گیا دوسری بات یہ کہ کچھ مفسرین کہتے ہیں غافر ذنب سے مراد وہ رب کی صفت ہے جس کی وجہ سے ہمارے ماضی میں کیے جانے والے گناہ کو بخش دیتا ہے اور قابل طاوب وہ ہے جو مستقبل میں بھی اگر گناہ ہوں گے تو ان کو بھی معاف کر دے گا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی دور میں اپنے پاسٹ کے گناہوں کا محاسبہ کر کے اللہ سے رو کر بخشش مانگتے ہیں تو کیا امکان ہے امکان ہے کہ بشری تقاضوں پر وہ پھر بھی ہوتا رہے گا تو امید دلائی جا رہی ہے کہ وہ غافر ذنب ہے وہ پچھلے بھی معاف کرے گا اور وہ قابل طاوب ہے وہ اگلے بھی اگر سرزت خوتے رہیں گے تو وہ معاف کرتا رہے گا اور یہ دو طریقے سے اللہ کی طوبہ اور اللہ کی بخشش کا وعدہ کرنے کے بعد آگئی بتایا گیا لیکن اس کی بخشش پر اتنا ہی تقیہ لگا کہ نہ مہٹ جانا وہ شہدید لقاب بھی ہے وہ بہت سخت عذاب بھی دینے والا ہے اور زتال اس کے پاس طاقت اور صلاحیت بھی ہے تو لہٰذا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے ان سے پہلے نو کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بھی بہت سے جتھوں نے یہ کام کیا ہر قوم اپنے رسول پہ جھپٹی کہ اسے گرفتار کر لے ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی مگر آخر میں نے ان کو پکڑ لیا پھر دیکھ لو میری سزا کیسے سکتی اسی طرح تیرے رب کا فیصلہ ان لوگوں پر جسمہ ہو چکا ہے ان پر ہو چکا ہے جو کفر کے مرتقب ہیں اور جو واصل بجہنم ہونے والے کفر کا مطلب کیا ہے کفر کا مطلب ہے اللہ کے احقامات یا تو اللہ کو نہیں ماننا اور یا اللہ کی نہیں ماننے قرآن قدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا انکار یا ان کی ماننے کا انکار یہ کفر ہے عرشِ الہی کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کے خمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے خط میں بکشش کی دعا کرتے ہیں حاملانِ عرش فرشتے وہ ہیں جن کی تعداد قیامت سے پہلے چار بتائی گئی ہے قیامت اور خشر کے دن ان کی تعداد آٹھ بتائی گئی ہے یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہونے کی بنیاد پر اللہ کے سب سے زیادہ قریب اور مقرب ہیں تو اللہ کے اتنے قریب ہونے والے حاملانِ عرش فرشتے اپنے معمول کے مطابق ایک تو تسبیح کرتے ہیں کیونکہ فرشتوں نے تو خود فرمایا نا نَحْنُنُسَبِّهُ بِحَمْدِكَابَا نُقَدِّسُ اللَّهِ یہ تو فرشتوں کا ایک معمول ہے وہ تسبیح تو کرتے ہیں لیکن تسبیح کر کے اپنے ایمان کا تجدید کر کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں وہ سارے دنیا میں جو صاحب ایمان ہیں ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں اللہ کے اتنے مقرب اور اللہ کے اتنے زبردست فرشتے اتنی پیاری دعائیں کرتے ہیں کہ میں نے جب پہلی دفعہ یہ دعا پڑی تو مجھے احساس ہوا کہ اتنی خوبصورت دعا تو شاید ہم نے کبھی خود اپنے لئے بھی نہیں کی کتنی پیاری دعائیں کرتے ہیں بکشش کی دعائیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوئے گویا فرشتے دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں اور یاد رکھئے گا یہ دعا کے ایک لازم آداب میں سے ہے کہ پہلے اللہ کی پاکی بزرگی بیان کی جائے اللہ کی حمد و سنا کرنے کے بعد کہتے ہیں پس معاف کر دے عذاب دوزک سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کی ہے اے ہمارے رب داخل کر دے ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے والدین بیویاں اور اولادوں میں سے بھی کون سب نہیں جو سوالیں ہیں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے تُو بلا شبہ قادرِ متلک ہے اور بچا دے ان کو برائیوں سے جس کو تُو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچایا اس پر تُو نے بڑا رحم کیا یہی بڑی کامیابی ہے کتنی خوبصورت دعائیں کرتے ہیں فرشتے مومنوں کے حق میں ارے ایمان کتنی بڑی چیز ہے ایمان کتنا بڑا خزانہ ہے کہ جب دل میں ثابت قدمی سے ایمان ہوگا تو وہ مومن فرشتوں کی دعاوں کا اور حامل آنے عرش فرشتوں کی دعاوں کا حق دار بن جائے گا اور ویسے بھی ہمیں حدیث سے کچھ عمال اور کچھ کام ایسے سرگرمیاں پتا چلتی ہیں جن کے حق میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں ذرا دورا بھی لیجئے اور فرشت بنا بھی لیجئے تاکہ ہم وہ عمل کریں اور فرشتوں کی دعاوں کے مستحق ہو جائیں ابھی آپ نے حدیث مجھ سے کل بھی سنی اور شاید پہلے بھی اس سے سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الملائکت السیارہ کے فرشتے ذکر کی محفلوں کو ڈھونٹے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اور جب انہیں ایسی محفل مل جاتی ہے جہاں اللہ کا کلام اللہ کی بات اور احقامات کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور آسمان اور زمین میں آنے والے فرشتوں کو روکتے ہیں اور زمین سے لے کے آسمان تک اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں ہر آنے والے کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں ان کے دلوں پر سکینہ تاری کرتے ہیں اور ان کے لیے کتنی دیر جتنی دیر وہ اس محفل میں رہتے ہیں ان کے لیے بخشش اور احمد کی دعائیں کرتے ہیں تو فرشتوں کی دعائیں ذکر کی محفل میں بخشش کی دعائیں اسی طرح حدیث میں الفاظ بخاری کی حسیح حدیث میں کہ ایک مومن جب نماز کے بعد اپنی جگہ ہی پر بیٹھا رہتا ہے اللہ سے ذکر اور دعا میں مصروف رہتا ہے تو گویا وہ نمازی کی حالت میں ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کے لیے اس کے پیچھے اتنی دیر اس کے لیے بخشش اور احمد کی دعائیں کرتا ہے پھر حدیث میں الفاظ ہے درود کے لیے کہ جب آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو جتنی دیر وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اتنی دیر ایک فرشتہ اس کے لیے بخشش اور احمد کی دعائیں کرتا رہتا ہے اسی طرح سہری کے وقت ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی سہری کی تیاری چھوڑنے کے بعد جب سہری کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کے لیے بخشش اور احمد کی دعائیں کرتا رہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو آسمان پر فرشتے دعا کرتے ہیں الہی دو فرشتے صبح اور دو فرشتے شام کو کیا دعا کرتے ہیں الہی خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت دے اور روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دے بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو جب صبح جاتا ہے تو شام تک ستر خزار فرشتے ریلی؟ نماز کے بعد ایک فرشتہ درود کے بعد ایک فرشتہ اور مومن کیا مومن کی آیادت کے لیے ستر خزار فرشتے صبح جاتا ہے تو صبح سے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اور اگر شام کو جاتا ہے تو شام سے لے کے اگلے دن صبح تک ستر خزار فرشتے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے اللہ ہماری عوقات میں برکتیں عطا فرما دے اللہ ہمیں انعمال کی توفیق عطا فرما خبرگیری اور دل کی نرمی ہم سب کو عطا فرما اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب کوئی شخص غصہ آنے کے باوجود اپنا غصہ روک لیتا ہے جتنی دیر وہ غصہ روکتا ہے اتنی دیر بھی فرشتہ اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے قازمین الغیز ہے نا حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ ہم نے سنا اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کر کے اس کو بہترین توفہ دے رہا ہوتا ہے نا تو جتنی دیر وہ مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے پیچھے فرشتہ اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتا ہے اور جب وہ دعا کر کے کہتا ہے آمین تو وہ فرشتہ کیا کہہ دیتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے جو ساری دعائیں تو نے تو اپنے مومن بھائی کے لیے مانگی تھی یہ سب تیرے لیے بھی اور پھر فرشتہ آمین کہہ دیتا ہے دوسروں کے لیے دعا کرنے میں بھی بخل نہ کیا کرے بہت دفعہ ہمیں شیطان اس بخل کی طرف مائل کرتا ہے لو اپنا مانگنے کا وقت نہیں ہے اپنا مانگیں اپنے بچوں کا مانگیں پرائیوں کے لیے مانگنے کا کام وقت ہے وقت نکالیں گے تو وہ دعائیں جو ہم پرائیوں کے لیے کریں گے وہ انشاءاللہ ہمیں اس کے ٹاپ آف فرشتوں کی بخشش اور احمد کی دعائیں بھی ملیں گی اور انشاءاللہ ان دعائیں کے لیے فرشتہ ہمارے لیے آمین کہہ دے گا اللہ سبحانہ تعالی نے آگے اس کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے یعنی اللہ اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کو نہیں مانتے یا ان کی نہیں جو مانتے رہے قیامت کے روز ان کو پکارا جائے گا اور کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہے نا اللہ تم پر اسے زیادہ غزبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے تو واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی یہ دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی کا تصور کیا ہے اصل میں اگر ہم دیکھیں تو وعدہ الست کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالی نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا تو اس کے بعد جتنے بنی نو انسان کو اللہ نے اول آدم علیہ السلام سے دیکھ کر قیامت تک دنیا میں تخلیق کر کے بھیجنا تھا ان سب کو تخلیق کر کے اللہ نے ایک میدان میں اپنے سامنے حاضر کر لیا سب سے پوچھا اللہ تو بھی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا قرآن کہتا اور پھر اس گواہی کو ان کی فطرت میں رب کی پہچان کی شکل میں رکھ دیا گیا جس کی وجہ سے وہ اللہ کو بعد میں پہچان نہیں لیکن اس تخلیق کے بعد پھر سب کو موت یعنی فوت کر دیا گیا پھر وہ کچھ نہ رکھے اس کے بعد رحم مادر میں نتوہ اور پھر قمل کا ٹہرنا اور وضع قمل اس کے بعد یہ پہلی دنیا کی زندگی پھر اس کے بعد دنیا کی موت اور پھر اس کے بعد سور کے پھونکے جانے کے بعد دوسری موت کے بعد کی زندگی کوئی دو موتیں اور دو زندگی پہلے تخلیق تخلیق کے بعد موت پھر دنیا کی پیدائش پھر دنیا کی موت اور پھر سور کے بعد کی زندگی گویا یہ بات دیکھ لیجئے کہ ایک دفعہ تو ہم موت کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں روز رات کو تو ایکسپیرینس کرتے ہیں اس موت کو لیکن ایک دفعہ تو ہر انسان دنیا میں آنے سے پہلے ایک موت کو ایکسپیرینس کر چکا ہے پھر اس کو بھول کیسے سکتے ہیں پھر اس کو غلط سمجھ کیسے سکتے ہیں پہلے بھی ایکسپیرینس کر چکے ہیں اپنی آنکھوں سے بھی موتوں کو دیکھ چکے ہیں اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری دل کی نرمی کا ذریعہ بن جائے اور پھر ہم ایک موت کے بعد پھر زندہ کر کے اٹھ بھی چکے ہیں تو بس زندگی بعد موت کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں اللہ ہمیں زندگی بعد موت کی تیاری اور اس کی فکر عطا فرما وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے اور آسمان سے تمہارے لئے رسک نازل کرتا ہے مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے بس کیسے کیسے رجوع کرتا ہے خوشی میں بھی غمی میں بھی خاجت میں بھی رہنمائی کے لئے بھی اور توبہ استغفار کے لئے بس تم کیا کرو اے رجوع کرنے والو اللہ کو پکارو اپنے دین کو اس کے لئے خالص کر کے خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناغوار کیوں نہ ہو وہ بلندر جو مالک عرش ہے مالک عرش ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے حکم سے روکو نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے وہ دن جبکہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی نہ ہوگی اس روز بکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہ ہی کس کی ہیں سب بکار اٹھیں گے للہ الواحد القحار آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی ہے آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت دیز ہے اللہم حاسب نہ حساب میں یسیرہ دراؤ ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا کلیچے مو کو آ رہے ہوں گے لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیئے کھڑے ہوں گے ظالموں کا نہ کوئی شفیق دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے اللہ نگاہوں کی چوری تک کو جانتا ہے وہ رازوں کو بھی جانتا ہے جو سینوں میں ہیں اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا اللہم حاسب ناخ ساب میں یسیرہ رہے وہ جن کو یہ مشرقین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں بلا شبہ وہ سب سننے اور دیکھنے والا ہے کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پیرے نہیں ہیں کہ ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے ان سے زیادہ صبردست اثرات انہوں نے زمین میں چھوڑے مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا یہ ان کا انجام اس لئے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے مانس انکار کر دیا آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا وہ بڑی قوت والا سزا دینے والا اور بہت سخت ہے ہم نے موسو اور فیرون اور حامان اور قارون کی طرف نشانیاں اور نمائیت سند معموریت کے ساتھ بھیجا مگر انہوں نے کیا کہا ساہر قاذب پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایمان لاکر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں میں ان سب کے لڑکوں کو قتل اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑوں گا یہ دوسری دفعہ قتل کی ویو تھی جو فیرون نے شروع کی مگر کافروں کی چالے اقارت گئیں ایک روز فیرون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے میں اس موسائی کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھیں اپنے رب کو مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا یا تمہارے ملک میں فساد پیدا کر دے گا نبیوں کو بھی اور نبیوں کے حق پر جمنے والے پیروکاروں کو بھی ہمیشہ ٹیررسٹ کہا گیا ہمارا مثالی لائف سٹائل چینج کر دیں گے ہاں زمین پر اللہ کے دین کی حاقمیت کو قائم کرنا یہ انبیاء کا اور انبیاء کے پیروکاروں کا طریقہ رہا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے موسا نے کہا میں تو ہر متقبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان ہی نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لیے مطلب تم قتل کرنا چاہتے ہو تو میں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا اس موقع پر آل فرون میں سے ایک مومن شخص یہ کون سا شخص تھا یہ وہی شخص ہے جس کے یہاں پر روداد ہے اور جس کا جملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے جملے کے ساتھ بلکل وہی تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیلئے کہا تھا اور جس کے پیچھے یہ صورت کا نام صورہ مومن رکھا گیا کیونکہ اس کی روداد یہاں پر موجود ہے یہ بنی اسرائیل اور غلام قوم حضرت موسیٰ کی قوم کا شخص نہیں تھا یہ حضرت یہ آل فرون میں سے کپٹی حاکم قوم کا شخص تھا لیکن کپٹی حاکم قوم میں ہونے کے باوجود یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا شروع میں تو یہ فرون کے ڈر سے اپنا ایمان چھپا کے رکھے ہوئے تھا لیکن جب فرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی اور اعلان کیا تو پھر اس سے برداشت نہ ہوا اور پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاون اور محافظ بن کر اس نے بے بانگے دہن اس نے اعلان حق بھی کیا اور حضرت موسیٰ کی دعوت پر قبول کرنے کے لیے قوم کو دعوت بھی دی اس کی رودات ہے ہم اس کی رودات پڑھیں گے کہ اس نے کیا کیا پھر ہم اس کی شخصیت کا ایک کریکٹر کا ایک پورے کا پورا سانچہ بھی بنائیں آل فرون میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو چھپائی ہوئے تھا بول اٹھا کیا تم ایک شخص کو یہ وہی عزت ابو وکر صدیقہ جملہ اتقتلو نا رجلنے یا قولو ربنا اللہ کہ تم ایک شخص کو صرف اس مناہ پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے آج بھی تو زمین کے سارے ٹکڑوں میں افغانستان میں فلسطین میں سیریا میں مصر میں ہاں اخوان المسلمون کو یا مختلف اور مسلمانوں کی ریاستوں میں مسلمانوں کو کیوں قتل کیا جا رہے ہیں وہ لوگ ڈاؤن کشمیریوں کو کیوں کیا جا رہے ہیں اللہ کا نظام اللہ کا دین اسلام پر جمنے اور استقامت کی سزائیں دی جاری ہیں ان مسلمانوں کو تو یہی وہ بات ہے انہوں نے کہا وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن نشانیاں بھی لے کر آئے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ آئے گا لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن حولانت نتائج کا وہ تمہیں خوف دلا رہے ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ تو ضرور پوری تم پر آ جائیں گے اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو خد سے گزرنے والا اور قذاب ہو اے میری قوم کے لوگو آج تو تمہیں بادشاہ ہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو لیکن خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون تمہاری مدد کر سکے گا فیرون نے کہا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے اصل میں فیرون متقبر بھی تھا اور زدی اور ڈھیٹ بھی تھا یہ پیکج میں آتا ہے سب کچھ وہ شخص جو ایمان لائے تو اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگو مجھے خوف ہیں کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے یہی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو بھی اپنی قوم کو سمجھانی ہے تم پر وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا قوم آدھ قوم نو آدھ سمود اس کے بعد والی قومیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اے قوم مجھے ڈر ہے تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو بھاگے بھاگے پھرو مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہو سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے مگر تم ان کی لائیب تعلیم کی طرف سے شک میں ہی پڑے رہے پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ اب تو اس کے بعد کوئی اللہ رسول بھیجے گا ہی نہیں اسی طرح اللہ نے ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا جو خد سے گزر جانے والے تھے اور شکی تھے اور اللہ کی آیات میں جھگڑتے تھے بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مقبوز ہے اسی طرح اللہ ہر متقبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے فیرون نے کہا اے ہامان ذرا میری لئے بلند امارت تو بنا کہ میں رستوں تک پہنسکوں اور آسمان کی راستوں تک اور موسیٰ کے خدا کو جھاک سکوں مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا لگتا ہے اسی طرح فیرون کے لئے اس کی بدعملی خود بنا دی گئی تھی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا تھا فیرون کی ساری چالبازی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں صرف ہوئی جو شخص ایمان لائے تھا نا وہ بولا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے ہمیشہ کہ قیام کا آخرت ہے جو برائی کرے گا اتنا بدلہ ملے گا جتنی برائی کی اور جو نیک عمل کرے گا خام مرد ہو یا عورت بشرتے کے وہ مومنوں سب جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے خساب رس دیا جائے گا آخر کیا ماجرہ ہے میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آنکھ کی طرف دعوت دیتے ہو تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہرہا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا حالانکہ میں تمہیں اس زبردست بخشش کرنے والے خدا کی طرف بلارہا ہوں نہیں حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لئے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں اللہمہ اجرنا من النار اللہ ہمیں حدود میں رہنے اور اسراف سے بچنے والا بنا آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں نا ان قریب وہ وقت آ جائے گا جب تم اسے یاد کرو گے میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں وہ اپنے بندوں کا نگے پان ہے آخرکار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا فیرون کے ساتھی خودی بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے اچھا جناب اگر اب آپ دیکھیں تو یہ جو مومن ہے اس کا رویہ کیا ہے اس کا رویہ اس کے پیچھے پوری ایک صورت اللہ نے بیان کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمت میں سے ہے لیکن پھر بھی رویہ ایسا تھا کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ایک قصہ قیامت تک بیان کر دیا اور آلِ حوامیم کا حصہ بنا دیا رویہ کیا ہے ایمان ہے ایمان میں پختگی ہے ایمان میں استقامت اور سٹیڈ فاسٹنس ہے اور پھر ایمان کی حفاظت ہے اور وَلَا يَخَافُونَا لَوْمَةَ لَائِمْ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر ہی نہیں ہے فکر کونسا ہے فکر دنیا کا تو ہے ہی نہیں یہاں کی مار پیٹ استہزہ یہاں کے جان مال نقصان کسی کا فکر نہیں ہے فکر فکر آخرت محبت یہاں سے نہیں ہے خوف یہاں سے نہیں ہے ڈرتا یہاں کے حاکموں سے نہیں ہے ڈرتا احکم الحاکمین سے ہے اور پھر محبت اللہ سے اللہ کی رضا کی فکر ہے اور پھر کیا ہے کتنا بہادر ہے کتنا نیڈر ہے کتنا بے بانگے دہن حق کی اعلان کر رہے یہ ساری اور پھر تحمل مزاج ہے بڑے متحمل اور بڑے باوقار انداز میں شائستہ انداز میں نپی طلیبات کہتا ہے یہ وہ مومن کا انداز ہے اللہ ہمیں یہ مومنانہ شان عطا فرما دے اب کیا ہوا اللہ نے ان سب کو بچا لیا اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا ان اللہ ہما سابرین تو ہوتا ہے نا فیرون کے ساتھ ہی خود بترین عذاب کے پھیر میں آگے دوزہ کی آگ ہے جس کے سامنے وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا اور آج پھر دہر آ رہی ہوں اللہ نے قرآن میں کہیں قبر کا عذاب اس کا تذکرہ ڈریکلی نہیں کیا عذابِ قبر کی روداد خدیث میں تو بڑی وضاخت سے بتائی گئی ہے لیکن قرآن میں عذابِ قبر کی روداد وہ جو آیت میں نے اس دن بتائی تھی اور یہ آیت اس بات کا جواز انڈریکلی قرآن سے فراہم ہوتا ہے کہ فیرون اور اس کے آیانِ سلطنت جب انہوں نے نافرمانی کی اور ان کو ان کی موت کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ تو ابھی کیا تھا ابھی حساب کتاب نہیں ہوا سزا جزا یومِ خشر نہیں ہوا قیامت برپا نہیں ہوئی مزانِ عدل نہیں کلا نامہِ عمال تلے نہیں کچھ نہیں ہوا جنت اور جہنم کیسے یہ وہ ہے جو آپ نے فرمایا تھا کچھ لوگوں کی قبر جنت کا باغ اور کچھ لوگوں کی قبر جہنم کا گڑا بن جائے گی تو گویا یہ ہے جو کہا گیا تم داخل ہو جاؤ جہنم میں اور پھر یہاں جو کہا جانا ہے کہ جہنم ان پر صبح و شام پیش کی جائے گی حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ وہ لوگ جن کی قبر جنت کا باغ بنے گی ان کی جنت کی کھڑکی میں سے ان کو صبح و شام دو دفعہ جنت کا نظارہ کرایا جائے گا اور جن کی قبر جہنم کا گڑا بنے گی ان کی جو کھڑکی جہنم کی طرف کھول دی جائے گی اس میں سے بھی ان کو صبح و شام دو دفعہ جہنم کے ان کے ٹھکانے کا نظارہ کرایا جائے گا تو یہ ہے تصدیق ان احادیث سے اللہ نے فرمایا کہ ان کو تو کہہ دیا گیا کہ صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کے گھڑی آئی گی تو حکم و گالے فیرون کو شدید ترین عذاب کہا جہنم میں داخل کرو گا یہ بھی پتہ جلتا ہے کہ جہنم کا عذاب قبر کے عذاب سے زانتا ہوگا پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے دنیا میں جو کمزور تھے نا وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابے تھے جیسے فیرون کے سارے فالورز اس کو کہیں گے ہم تمہارے تابے تھے اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کی کچھ حصے سے ہمیں بچا لوگے وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ عذاب میں ایک دن کی کمی کر دے وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول روشن نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے مطلب جہنم کے داروغہ بھی جہنمیوں کو دیکھے دے وہ بی لائک شاکٹ وہ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو جہنم کی باتیں بتائی گئی ہو جہنم میں لے جانے والے عمل بتائی گئی ہو پھر بھی انہوں نے روداد نے سننے کے بعد اپنا لی ہو تمہارے پاس روشن روشن نشانیاں لے کر نہیں آتے وہ کہیں گے ہاں جہنم کے اہلکار بولیں گے تو بس پھر تم ہی دعا کرو کافروں کی دعائیں تو اکارت ہونے والی ہیں یقین جانو ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہو جائیں گے جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی لانت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا آخر دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو اکل اور دانش رکھنے والوں کیلئے خدایت اور نصیحت ہے بس سبر کرو اللہ کا وعدہ برحق ہے اپنے قصور کی معافی چاہو صبح و شام اپنے رب کی خمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو بار بار صبح و شام کے اذکار کی تاقید حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ سند اور خجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہے اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں ان کے دلوں میں قبر اور تقبر بھڑا ہوئے لیکن تقبر کرنے والا کیا ہے وہ اس کی بڑائی کو پہنچنے والا تو نہیں ہے جس کا وہ گھومند رکھتا ہے بس اللہ کی پانا مانگ لو وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت زیادہ بڑا کام تھا مکر اکثر جانتے ہی نہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندار اور بینہ برابر ہو جائیں اماندار اور سوالے اور بدگار برابر ہو جائیں مگر تم کچھ کم ہی سمجھتے ہو قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر اکثر لوگ نہیں مانتے تمہارا رب کہتا ہے اللہ ایک اور اناؤنسمنٹ کر رہا ہے قول ربکم دعونی تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو استجیب لکم میں تمہارا جواب دوں گا ان اللہ زینہ اس میں شک ہی کوئی نہیں کہ وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں یستقبرون آن عبادتی جو میری عبادت عبادت سے مراد یہاں پہ دعا ہے سید خلون جہنم داخرین دعا سے مو موڑنے والے اور عبادت سے روکردانی کرنے والوں کو میں ان قریب جہنم میں داخل کروں گا ذریعہ اور رسوہ کر کے دعا دعا کا حکم دے رہا ہے میرا رب میرا رب اعلان کر رہا ہے میرے بندوں مجھے پکارو تمہاری جو حاجتیں تمہارے جو گناہ تمہاری ضرورتیں تمنایں مجھے پکارو میں استجب میں رسپون کروں گا میں رسپون کروں گا میں قبول کروں گا میں جواب دوں گا میں رسپون کروں گا تمہاری دعاوں کو دعا کیا ہے انددعا ہوالعبادت اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ دعا عبادت ہے دعا تو عبادت کا مغز ہے اور پھر دعا کیا ہے دعا ایک بہت افصل چیز ہے حدیث بتاتی ہے اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز کوئی نہیں ہے دعا بہترین حدیہ ہے دعا بہترین توفہ ہے جو مومن مومن کو دیتا ہے دعا تو ٹال دیتی ہے اور اس آفت کو جو اتری ہے اور ہر اس آفت کو جو ابھی نہیں اتری اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دعا کی توفیق دیتا ہے دعا دعا تو اللہ کا انعام ہے دعا تو اللہ کا کرم ہے دعا تو وہ ہے کہ اِنَّا رَبُّكُمْ حَيُّنْ قَرِيمُنْ تمہارا رب تو بڑا حیاء والا ہے اس کو تو خالی ہاتھ لوٹاتے حیاء آتی ہے رب تو وہ ہے وہ رب ہے جو رحیم ہے دعا مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نام مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے عباد و رحمان میں کیا دیکھا تھا قصرت سے دعائیں مانگتے تھے تو رحمان کے رحم کے مستحق بن گئے تھے قصرت سے دعائیں مانگیں رحمان کو رازی کرنا چاہتے ہیں رحیم کے رحم کے مستحق بننا چاہتے ہیں عبادت کرنا چاہتے ہیں افضل عمل کرنا چاہتے ہیں ایک اللہ کے ہاں محبوب عمل اپنانا چاہتے ہیں تو قصرت سے دعائیں کیا کریں قصرت سے دعائیں کیا کریں دعا تو میرے رب کا بہت بڑا ہی نام ہے کتنا بڑا ہی نام ہے میرے رب کا اللہ کہتا ہے سورہ بکرہ میں دوسرے سپارے میں سورہ بکرہ میں اللہ فرماتا ہے یہ بندے تمہارے سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو نے کہا میں قریب ہوں کتنا قریب ہوں حدیث بتاتی ہے شہرک سے زیادہ قریب ہوں اور کئی دفعہ قریب لوگ بھی نہیں سنتے آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا عجیب دعوت الدائی زدانی فلیستجیبو لی وَلْيُؤْمِنُ بِلَعَلَّهُمْ يُرْشِدُونَ بس تم میرا جواب دیا کرو مجھ پر ایمان لیا کرو اور میرے احکامات کو رسپان کیا کرو میں تمہاری دعائیں سنو گا دعا تو اللہ کا انام ہے دعا تو اللہ کی نعمت ہے وہ رب کتنا مہربان ہے کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بسایا یہاں پہ ہماری ضروریات کا سارا نیسیسٹیز ایمینٹیز آف لائف دیں ہمیں صحت دی آزا دیئے تندرست آزا آنکھیں کان ہاتھ پاؤں پانی خوراک رزق عزت مال حکومت جائدات اولادیں محبت کرنے والے رشتے انت عدو نعمت اللہ لا توسوہ اتنی نعمتیں دے دیں اور پھر یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد بیانڈ مال حکومت جائدات وہ رحمان کہتا ہے کہ جو جب جہاں جو چیز چاہے گا مجھ سے مانگے جھولی پھیلائے میں اس کا جواب دوں گا جو شخص وہ بڑا ہے چھوٹا ہے امیر ہے غریب ہے آقا ہے حاکم ہے غلام ہے مرد ہے عورت ہے جوان ہے بڑا ہے وہ جو بھی ہے کالا ہے گورا ہے وہ جب بلائے گا دن کو رات کو گرمی میں سردی میں جاڑے میں توفان میں بارش میں اندھیرے میں اجالے میں ماں کو بچہ دو دفعہ تین دفعہ دودھ مانگتا ہے تو چوتھی دفعہ ماں رات کو جنجلہ اٹھتی ہے رب کہہ رہے تم میں سے جو جہاں جب جس وقت جو مجھ سے مانگے گا جھولی پھیلائے گا میں تمہاری دعا سنوں گا اور میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا یہ رب ہے اور یہ رحمان ہے اور یہ اس کی دعا کا انام ہے اس کی قصرت سے مانگا کریں قصرت سے دعائیں مانگا کریں ہر وقت چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں مانگا کریں سوتے جاگتے دعائیں مانگا کریں قصرت سے مانگا کریں اور کیوں نہ مانگیں بھائی بتائیں کوئی ایسا ہے کہ جس کی کوئی خواہش اور عارض کوئی تمنا کوئی ڈیزائر ہی نہ ہو یہاں تو حال ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کچھ کم نکلے تو جب اتنے ارمان ہیں اتنی خواہشیں ہیں اتنی تمنا ہے اور عارضو ہیں تو مانگیں کوئی ایسا ہے کہ اس کو کوئی مشکل نہیں کوئی غم نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی بیماری نہیں کوئی آفت نہیں تو جب ہیں یہ تکلیفیں دکھ تو مانگیں پھر on top of everything کوئی ایسا ہے کہ جس کا کوئی گناہ نہیں کہ اس کی بخشش مانگیں تو جب عارضویں ہیں جب مشکلات اور غم ہیں جب گناہوں کا ڈھیر ہے تو پھر مانگیں اپنے لیے مانگیں اپنی اولادوں کے لیے مانگیں بہن بھائیوں کے لیے مانگیں امت مسلمہ کے لیے مانگیں ملک خداداد کے لیے مانگیں صحت مانگیں ایمان مانگیں رزق مانگیں عزت مانگیں عبرو مانگیں خیام مانگیں ایمان کی سلامتی مانگیں عمال سوالیہ کی توفیق مانگیں نیکیوں پر جمنے کی توفیق مانگیں گناہوں سے قراخت مانگیں جنت مانگیں جخنم سے نجات مانگیں مانگا کریں کسرت سے دعائیں لیکن دعاؤں کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں جاننی ضروری ہیں آداب سلیکے کیا ہیں انداز کیا ہے کن کی قبول ہوتی ہے کب قبول ہوتی ہے کب قبول نہیں ہوتی اور دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں دعاؤں کے آداب کیا ہیں سب سے پہلا ادبلہو دعوت الحق اسی کو پکارنا حق ہے اللہ کے علاوہ اور کسی کو پکارنا حق نہیں صرف دعا اسی سے کی جائے گی یہ اس کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات کے ساتھ شرک ہوگا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا گیا دعا کا دوسرا عدب یہ ہے کہ ادب کے ساتھ ادب کے ساتھ اعترام کے ساتھ دھونس کے ساتھ نہیں مانگی جائے گی آدزی اور انکساری کے ساتھ مانگی جائے گی گڑ گڑا گڑ گڑا کے رو رو کے مانگی جائے گی اور پھر دعاوں کی قبولیت کیلئے یہ بھی لازم ہے کہ دعا سے پہلے حمد و سنا کی جائے باقی بزرگی شان بیان کی جائے رہے کسی حاکم سے کوئی چیز مانگتے تو جھٹ سے مو کھول کے تھوڑا مانگتے ہیں ہم تو اپنی بہن سے آرزی ادھار دپٹہ مانگتے ہیں تو سو اس کی تعریفیں کرتے ہیں میری بہن ہے نا بہت اچھی بہن ہے نا میری پیاری بہن ہے نا پھر ہم اسے کہیں دپٹہ مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی سے دعا مانگنی ہے تو آجزی سے مانگے عدب اترام سے مانگے انکساری سے مانگے اور اللہ کی حمد و سنا اس کی بزرگی اس کی شان بیان کر کے تسبیغات کر کے مانگے بے شک صرف سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے دیں لیکن یہ دعا کا عدب اور صلیقہ ہے اور گڑ گڑا گڑ گڑا کے مانگے اور دعا یقین اور وسوخ سے مانگے توقل اور یقین اور وسوخ سے مانگی بھی دعائیں وہ جو حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا وَلَمَّ قُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَا اللہ تجھ سے میں بوڑا ہوں میں بانجھوں میرے بال بھڑک اٹھیں سفیدی کے ساتھ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے میں خوش کو چکا ہوں بڑھاپے کے ساتھ لیکن تجھ سے دعا مانگ کے میں نامراد ہوا ہی نہیں پھر قرآن میں آتا ہے اِنَّ رَبِّ لَسَّمِيُ الدُعَا میرا رب میرا دعائیں سنے گا تو یقین اور وسوخ سے دعائیں مانگی انبیاء نے مانگی تو کیسے قبول ہوگی بڑھاپے میں اولادیں مل گئیں بانجھ بیویوں کی گودیں ہری ہو گئیں یقین سے مانگیں وسوخ سے مانگیں اللہ کے ساتھ ایسے توقع سے مانگا کریں اور غافل دل سے دعا نہ مانگیں غافل دل سے مانگی بھی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی غفلت سے مانگی بھی دعا کہ ہم مانگ رہے ہیں اور ایک آٹومیٹک اسٹائل سے مانگ رہے ہیں پتہ کچھ نہیں ہے لمبی چھوڑی قرآنی دعائیں مسنون دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن ترجمہ ہی نہیں پتہ پتہ ہی نہیں ہم کیا مانگ رہے ہیں غافل دل سے دعا نہ مانگے اور دعا میں جلدبازی نہ کریں حدیث میں آتا نا کہ دعا کی جلدبازی سے بچوں کیونکہ جلدبازی کی دعا قبول نہیں ہوتی اور دعا کی جلدبازی کیا ہے کہ کوئی شخص کہہ میں نے دعا مانگی میں نے دعا مانگی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی اب میں دعا نہیں مانگو گا تو یہ جلدبازی ہے دعا ہاتھ اٹھا کے بھی کی جا سکتی ہے بغیر ہاتھ اٹھائیں بھی کی جا سکتی ہے قبلہ روح ہو کے بھی کی جا سکتی ہے اس کے بغیر بھی کی جا سکتی ہے اور سجدے میں جا کے بھی کی جا سکتی بات ابھی آج صبح ہو چکی تو یہ کچھ آداب اور سلیکیں ہیں جو ہمیں مد نظر رکھنے پھر کچھ موقع اور کچھ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نیکی اور سوال خات کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں نماز کے حوالے سے دیکھیں تو آزان کے بعد آزان کا جواب دینے کے بعد آزان اور اقامت کے بعد پھر وضو کے بعد پھر نماز کے رقوب میں سجود میں تشخد میں دعائیں قیام میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد فرض نماز کے بعد جمعے کے دن اثر نماز کے بعد قبولیت دعا کی گھڑی ہے تحجد کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ تو اللہ اعلان کرتا ہے کوئی جو مانگے میں اس کی جھولی بھر دوں اس کی مرادیں پر پوری کر دوں اور پھر یہ کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان تو پورے کا پورا ہی بخشش کا دعاوں کا قبولیت کا سہری کے وقت افتار کے وقت روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں لیرات القدر قیام اللیل ایدین کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں صدقہ خیرات زقاعت اللہ کی رام میں مال خرچ کریں اس کے بعد دعا کریں وہ قبول ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد حج اگین پورے کا پورا حج جس دن حاجی نکل پڑتا ہے سفرِ حج پر روانہ ہوتا ہے واپس آتا ہے پورے کا پورا منا مزلفہ یہ سارے مقامات جو ہیں وہ دعاوں کی قبولیت کے مقامات پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں مسافروں کی مظلوموں کی آپ نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ عرش الہی تک پہنچائی جاتی ہے مسافروں کی مظلوموں کی بیماروں کی دعا قبول ہوتی ہے آپ جاتے تھے تو اس کو دعا کی درخواست کرتے تھے اور خود دعا کرتے تھے پھر دردِ زی لیباپینز میں جو خاتون ہوتی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے والدین کی اولاد کی حق میں والدین کی حق میں استادوں کی شاگردوں کے حق میں شاگردوں کی استادوں کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر کچھ کی نہیں بھی قبول ہوتی کن کی قبول نہیں ہوتی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں تین بدبخت ہیں جن کی دعا لیلت القدر کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والا سودھ کھانے والا اور والدین کا نا فرما بردار پھر آپ سے حضرت ساتھ بن نبی وقاس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نسخہ بتائیں میں مقبولت دعا ہو جاؤں کہ میری دعائیں قبول ہونے لگیں آپ نے فرمایا ہے حضرت ساتھ اپنا رزق حلال کر لو اپنا رزق حلال کر لو رزق حرام دعاوں میں رقاوٹ بن جاتا ہے وہ واقعہ دہرا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک شخص ہے وہ مسافر ہے لمبا سفر کر کے آ رہا ہے بال بکھرے میں ہے لباس گندہ ہے پراغ گندہ ہے گویا مسافر ہے مظلوم ہے ساری قبولیت دعا کے فیکٹرز موجود ہیں ہاتھ اٹھاتا ہے اسمان کی طرف دیکھتا ہے یا اللہ یا اللہ آپ نے فرمایا اس کا دعا کیسے قبولو اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینہ حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اور پھر قطع رحمی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی دعائیں قبول ہوتی ہیں رب حیاء والا ہے قبول ضرور کرتا ہے لیکن اس کی قبولیت دعا کے مختلف انداز ہیں کبھی وہ وہی دے دیتا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں اللہ نے ماری دعا قبول کر لی کبھی پھر اس کے بدلے وہ رحمان ہے نا وہ عالم الغعب ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ مانگ تو یہ رہی ہے لیکن اس کو چاہیے کچھ اور اس کے بدلے وہ کچھ اور دے دیتا ہے بتاؤں کیسے کیا پروف ہے جو ساری نعمتیں میرے اور آپ کے پاس ہیں کیا ہم نے مانگ کے لی ارے نہیں ہم کچھ اور مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن رب جانتا ہے کہ اس کے لیے یہ نہیں اس کے لیے وہ دوسری چیز زیادہ بہتر ہے اور وہ وہ دے دیتا ہے اور پھر کبھی ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ نہ وہ دعا دیتا ہے نہ اس کے بدلے کوئی اور نعمت دیتا ہے ریٹ کے دعا مانگ رہی ہے اللہ میرے بیٹے کو چاند سی بہو دے دے چاند سی بیوی دے دے اس کو بہت خوبصورت سی دلہن مجھے دے دے اسے نہیں پتا نا اللہ علم الغعب رحمان کو پتا ہے کہ اس کے بیٹے کا تو بھی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے اس میں اس کی دونوں ٹانگوں سے مظہور ہونے والا ہے ماں اس کے لیے کچھ دنیا کی اور حاجت مانگ رہی ہے رحمان رب جو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس دعا کے بدلے اسے وہ آفت ٹال دیتا ہے ہاں کئی دفعہ دعائیں مجھے بتائیں کیا اس ماں کو پتا تھا کہ حادثہ ہونے والے کئی دفعہ ایسے ایکسیڈنٹ گاڑی میں سے وہ انسان ایسے نکل جاتا ہے وہ ماں کی دعائیں تھی وہ کچھ اور مانگ رہی تھی اللہ نے اس کے بدلے آفتیں ٹال دی اور پھر کئی دفعہ اللہ ان تینوں شکلوں میں قبول نہیں کرتا لیکن کیا کرتا ہے اس دعا کو آخرت کے خزانے کے لیے رکھ لیتا ہے آخرت کے عجر کے لیے رکھ لیتا ہے اس دن وہ عجر کی شکل میں دے گا اور پھر حدیث میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی جب ان کو اس کے بدلے قیامت کے دن عجر دیا جائے گا تو وہ روئیں گے یہاں ہم روتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی وہاں وہ لوگ روئیں گے کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور پھر میں نے کچھ لوگوں کی یہ رائے بھی دیکھی کہ جب اللہ نے دنیا میں کسی شکل میں دعا قبول نہیں کی ہوگی تو پھر اللہ قیامت کے دن کہے گا اے بندے تو نے مجھ سے مانگا نہ میں نے تجھے وہ دیا نہ میں نے اس کے بدلے نعمل ودل دیا نہ میں نے تجھے اس کے بدلے کوئی تکلیف کاٹی آج تو مانگ لے تو مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے اس دن مانگ لیجئے گا اس سے حساب آسان مانگ لیجئے گا اس کی رضا مانگ لیجئے گا پلسرات کا نور مانگ لیجئے گا جنت میں رحمت اللہ العالمین کی ہمسائیگی مانگ لیجئے گا اللہ ہم ایک قصرت سے دعائیں کرنے کی توفیق اتا فرما ہم سب کو مقبول الدعا بنا اور اللہ آج جو جو اس محفل کو سن رہا ہے سب کی دلوں میں جو جائز خواہشات ان کے خق میں بہتر ہیں ان کو قبول فرما وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر شکر نہیں کرتے وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے تمہارا رب ہر چیز کا خالق اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اوپر آسمان کا گمبت بنایا جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی امدہ بنائی جس نے تمہیں وہ پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا وہی اللہ ہے جس کا یہ کام ہے تمہارا رب بے خساب برقتوں والا ہے وہ قائنات کا رب ہے وہ زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کو پکارو اپنے دین کو خالص کر کے ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ ان لوگوں سے کہہ دو مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے ہی منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم چھوڑ کر اللہ کے خلاف علاوہ پکارتے ہو جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن نشانیاں آ چکی ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سرے تسلیم خم کر دوں وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر خون کے لوتھڑے سے پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچو پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلالیا جاتا ہے یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک اسی لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو وہی زندگی دینے والا ہے وہی موت دینے والا ہے جس بات کا فیصلہ کرتا ہے حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں کہاں سے وہ پھر آئے جا رہے ہیں یہ لوگ جو اس کتاب کو اور اس کی ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے رسولوں کے ساتھ بھیجی دی ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب تاک ان کی گردنوں میں ہوں گے کس کے تاک کی آگ کے تاک ہیں زنجیریں کس کی آگ کی زنجیریں جن سے پکڑ پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی رب نصرف انعذاب جخن کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے پھر دوزخ کی آگ میں جھونکے جائیں گے اللہم اچرنا من النار پھر ان سے پوچھا جائے گا آپ کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے لکاتار شرک سے رکھ لکاتار شرک کا انجام لگاتار توخید پر جمنے کی تاکید وہ جواب دیں گے کھو گئے وہ ہم سے بلکہ ہم اس سے پہلے کسی بھی چیز کو نہیں پکارتے تھے اسی طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا ان سے کہا جائے گا یہ تمہیں اس انجام کو تمہارا اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگنتے اور اسی پر اتراتے تھے اب جاؤ جخنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ تمہیں وحی رہنا ہے بڑا برا ٹھکانہ ہے متقبروں کا سبر کرو اللہ کا وعدہ برخہ کا ہے ہاں ہم تمہارے سامنے انہی کو برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دے جن سے ہم انہیں پہلے درا رہے ہیں یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں پلٹ کر آنا تو ہماری طرف ہے تم سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تمہیں بتائے قرآن میں اگر ہم حضرت زلکفل اور یساہ کو بھی نبی تصور کریں تو ستائیس نبیوں کا اور اگر ان کو نبی نہ تصور کیا جائے تو پچیس نبیوں کا تذکر ہے اور بعض کے نہیں بتائے رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی خود نشانی لے آتا پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اس وقت غلطکار لوگ خسارے میں رہے اللہ ہی نے تمہارے لئے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو کسی کا گوشت کہا ان کے اندر تمہارے لئے اور بھی بہت سے منافع ہیں وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجوں تو تم وہاں پہنچ سکو ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہے آخر تم ان کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کہ ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو سے پہلے گزر چکے ہیں ان سے تعداد میں زیادہ تھے ان سے بڑھ کے طاقتور تھے اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار اثرات چھوڑ گئے تھے جو کچھ کمائی انہوں نے کی جو کمائی انہوں نے کی آخر وہ ان کے کس کام آئی جب ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا پھر اس چیز کے پھیر میں آگے جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے ہم نے مان لیا اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لئے نفع بخش نہیں ہوگا کیونکہ یہی اللہ کا مقرر زابطہ ہے جو ہمیشہ ان کے بندوں کے لئے جاری رہے گا اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے اپنے ایمان کا اعلان اور تجدید کر لیجئے ربنا آمننا ربنا اننا آمننا فاغفر لنا زنوبنا وکنا عذاب النار سورہ حامیم السجدہ مکی سورہ چھ رکواد ففٹی فور آیات اور ترتیب کے اعتبار سے فورٹی فرس نمبر پر نام پہلا حروف مقتات اور پھر ایک آیت سجدہ یہ اگر ہم نزولی اعتبار سے دیکھیں سورہ آل حامیم جو ہے ان کا سلسلہ جاری ہے حضرت حمزہ کے قبول اسلام کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اگر ہم واقعہ دیکھیں تو واقعہ کچھ ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرماتے اور ساتھ ہی مشرقین مکہ کا ایک گروہ بھی موجود تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد اسلام قبول کر چکے تھے اور اب اتنے ایک طاقتور شخص سے قبول اسلام کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زور بازو بھی بن گئے اس کے بعد مشرقین مکہ کچھ پریشان تھے اس بڑھتے ہوئے دین کی طاقت کے ساتھ انہوں نے مل کر آپس میں سر جوڑا اور ان میں سے اطبا بن ربیہ جو ہے اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان کو میں سمجھانے کی کچھ کوشش کرتا ہوں اطبا بن ربیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مخاطب ہو کر اس نے کہا کہ بھانجے بھتیجے تم سے میں کوئی بات کرنے کیلئے آیا ہوں تم نے ہمارے معاشرے کو اور ہمارے برادری کو ایک عجیب سی نعوذب اللہ مسئبت سے دوچار کر دیا ہے بیٹی باپ سے اور بیوی شہر سے اور بھائی بھائی سے لڑنے لگا ہے ہمیں بتاؤ کہ تمہارے سارے کام کے پیچھے کیا غرض اور کیا مقصد ہے اگر تم حکومت اور عدہ چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنے کسی قبیلے کا سردار بنا لیتے ہیں اگر مال چاہتے ہو تو ہم مل کے تمہیں دھیر سام مال دے دیتے ہیں اگر تم پر کوئی جنون یا جادو ہے تو طبیبوں اور کاہنوں سے تمہارا علاج کروا دیتے ہیں اگر کسی مالدار اور خوبصورت عورت سے نکاح چاہتے ہو تم تمہاری کسی بڑی خوبصورت مالدار عورت سے نکاح کروا دیتے ہیں اصل میں پیشکش وہی ہوتی ہے جو انسان کی اپنی سائیکی کی مطابق ہوتی ہے اب یہ ساری پیشکشیں جب وہ کرتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو کہنا تھا وہ تم نے کہہ لیا اس نے کہا کہ ہاں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کہنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامی مسجدہ جو ہے اس کی تلاوت شروع کر دی یہ سنتا رہا اور خاموشی سے سارے کا سارا قلام سنتا رہا اور پھر جب آپ تکمیل تک پہنچے چھے رقوات کے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا اب تم نے جو کرنا ہے وہ تم کر لو یہ ادبہ بن ربیہ جو ہے وہ اٹھا اور یہ واپس پلٹا یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رویہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو بڑی سے بڑی ٹیمٹیشن اور بڑی سے بڑی چیز جو ہے اس کی طرف مائل کیا گیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے حب الشہوات میں سے بڑی سے بڑی ٹیمٹیشن اور دنیا کی سب سے بڑی ٹیمٹنگ چیز بھی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی اور توحید سے منحرف ہونے کے لیے اگر آفر کر دی جائے say no to all forms of temptations in the world worldly riches دنیا کی کامیابیاں عوضے ترقی یہ غناخ ہے یہ زخد ہے یہ دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے دنیا کا فکر نہیں آخرت کی فکر تمام فکروں پر غالب ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور دوسری بات نظر آرہی ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَا دِينُ نو کامپرمائز نو ریکنسلییشن نو پیچنگ اپ اور دشمنوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے اور دوستی کی طرح بڑھانے کا کوئی امکان نہیں ہے تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین اور بے بانگے دہن ہر کامپرمائز کے معاملے کے اوپر اللہ کے دین کا اور حق کا اعلان اور پرچار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہرحال یہ اتبہ بن رویہ جو ہے وہ سنا اور یہ اٹھ کے جب واپس آ رہا تھا تو ادھر جو سردارانِ قریش بیٹھے اس کو دیکھ رہے تھے انہوں نے آپس میں چیمکویاں کی اور ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو ابو ولید کا تو چیرہ بدلا ہوا ہے اس کے چیرے کا رنگ بدلا ہوا ہے جس چیرے کے ساتھ گیا ہے نا چیرہ بھی تو قاسی کرتا ہے اصل میں دل کی دنیا بدل تو گئی تھی اس قلام کو سن کے یہ جب واپس آیا تو اس نے مشرقین مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو میرے بھائیو خدا کی قسم میں نے یہ قلام سنا ہے یہ قلام خدا کی قسم نہ یہ شاعری ہے نہ یہ قحانت ہے اور نہ یہ جادو ہے کیونکہ یہی طرح آزاد تھے نا جو وہ لگاتے تھے خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ یہ قلام رنگ ضرور لائے گا اللہ اکبر ایک سورہ حامیم سجدہ سننے کے بعد اتبا بن ربیہ کا یہ خیال تھا کہ یہ قلام رنگ ضرور لائے اور لایا کتنا بہترین رنگ لایا 23 سال کی مدت میں the biggest ever human revolution in the world سوچیں دل رویہ گھر محول سب کچھ بدل کے رہ گیا تھا رنگ تو لایا تھا but imagine ایک ٹوٹل کافر بد پرست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سورہ حامیم سجدہ کو سننے کے بعد کہتا ہے یہ قلام رنگ لائے گا پتہ نہیں بھے اور آپ آج ہم 24 میں سپارے پر پہنچ گئے کتنا قرآن ہم نے سن لیا اور لوگوں نے ہر دورے قرآن رمضان میں سنا سارا سال قرآن سنتے لیکن چوپالوں میں drawing room over bed کے conversation اب ہم کچھ نہیں کر سکتے اب کیا ہو سکتا ہے اب تو پانی سر سے گزر گیا اب تو دشمن سر پہ پہنچ گیا ہم کو ارے کیوں کیوں مایوس ہیں کیوں نا امید ہیں کیوں سمجھتے ہیں کہ رنگ نہیں لائے گا یہ قلام تو میرے اور آپ کے پاس بھی موجود ہے ہاں رنگ لائے گا بس شرط ہے کہ ہم اس کے رنگ کے چڑھانے کے لیے اپنے تن مندھن قربان کریں اپنی ذات پہ اس کا رنگ چڑھائیں اپنے گھر پر چڑھائیں اور اپنے گلی کوچوں پر چڑھانے کے لیے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے اپنے مال اپنی اوقات اپنی صلاحیتیں اپنی اولادیں اپنا سب کچھ پیش کر دیں رنگ تو آئے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمارے دلوں پر ہمارے گھروں پر ہمارے گھروں کے درو دیوار پر ہمارے آنگنوں پر ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منفر کر دیں میرے معاشرے کے گلی کوچوں کو حدیث کے اتر سے موتر کر دیں اس نے کہا یہ رنگ لائے گا اور پھر اس نے کہا کہ میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ان کو ان کے حال پر چھوڑ تو اگر یہ غالب آگئے تو اس کی فتح تمہاری فتح ہوگی اور اگر عرب کے لوگ ان پر غالب آگئے تو تمہیں ان پر ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی تو بہرحال یہ وہ واقعہ ہے اور یہ وہ صورت ہے جو اطبہ بن ربیہ نے سنی اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اطبہ سن رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آد اور سمود پر پہنچنے والے ملنے والے عذاب پر اپنے الفاظ آیات کے پہنچے نہ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیئے تھے کہ بس اب آپ اس سے زیادہ آگے نہ چلیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم حمیم یہ خدا رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس کی روح گردانی کی اور وہ سن کے نہیں دیتے کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بولا رہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف ہیں ہمارے کان بہرے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک ہجاب ہے تو اپنا کام کر ہم اپنا کرتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا کہو قل اقیدہ رسالت کا ایک لازم تصور یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے اقیدہ رسالت ایمان بررسل یہ ایمان اور عقائد کے لازم جز ہیں ان کے بغیر نہ اقیدہ مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی ایمان مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی نجات ممکن ہوتی ہے اقیدہ رسالت اور ایمان بن رسل کا لازمی پہلا جز تو یہ ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کو مانا جائے تمام رسولوں اور نبیوں کو عزت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام پر ایمان لائے جائے محبت عقیدت عدب احترام تمام کے ساتھ کی جائے لا نفرق بینہ احد منہم کر کے سب سے محبت عقیدت عدب اور احترام کیا جائے گا اور پھر لیکن اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی کیونکہ ان کا دین اور ان کی تعلیمات حدیث اور سنت محفوظ ہیں پھر اس کے بعد اگلا نکتہ اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین خاتم المرسلین مانا جائے کہ ان کے بعد اب کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت اور ایمان بررسل کا جو ایک لازم جز ہے وہ یہ آیت ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ نبی کیا ہے باقی لوگوں اور امتیوں کی طرح کے ایک بشر ہے پیچھے بھی ہم نے بار خواہ جب پچھلی عذاب رسیدہ قوموں یا نبیوں کی قوموں کا تذکرہ دیکھا تو وہ لوگ جو نبی کو اپنی دور میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے وہ ان کو نبی ماننے سے انکار ہی اس لیے کرتے تھے کہ ان کو بشریت کے حوالے سے دیکھتے تھے اور اتراز ہی ہوتا تھا یہ کیسا نبی ہے جو ہم جیسا بشر ہے کہ ہم اپنے جیسے بشر پر ایمان لائیں یہ کیسا نبی ہے اس کے بیوی بچے بھی ہیں یہ کھاتا پرتا بھی کھاتا پیتا بھی ہے یہ بازاروں میں پھرتا بھی ہے تو اپنی قوم کے لوگ نبی کی زندگی میں ان کو بشر مانتے اور دیکھتے تھے اس لیے ان کو نبوت میں تردد ہوتا تھا لیکن بات کی امت کے افراد چونکہ اپنی آنکھوں سے ان کو بشر نہیں مان دیکھتے تھے اور نبی مان چکے ہوتے تھے تو ان کو بشریت میں تردد ہوتا تھا عقیدہ رسالت کا لازم جز یہ ہے کہ نبیوں کو بشر مانا جائے اور بشر کس حوالے سے مانا جائے گا کہ جسمانی لحاظ سے کہ جسم خال گوشت ہڈیوں کے لحاظ سے نبی ایک بشر ہے کہ جیسے ایک عام انسان کے جسم کو تکلیف آتی ہے دکھ آتا ہے اور یہاں ان کو بخار آتا ہے بھوک پیاس ستاتی ہے تھکاور ستاتی ہے نیند آتی ہے اور یہاں جذبات میں ان کو خوشی غمی ہوتی ہے وہ روتے بھی ہیں ان کو درد بھی ہوتی ہے ان کو غم بھی آتا ہے تو یہ جذبات یہ قیفیتیں اور جسمانی حالتیں یہ ایک نبی کی ایک عام بشر کی طرح ہیں لیکن فرق کیا ہے یوہا علیہ کہ رب کے احکامات اور توحید کی تعلیمات ان پر وحی کی جاتی ہیں یہ ہے وہ فرق جو ایک نبی کو ایک عام بشر سے ممتاز اور فرق کرتا ہے جسمانی لحاظ سے جذبات کے لحاظ سے نبی ایک عام بشر کی طرح ہے the only distinguishing factor is the وحیِ الٰہی جس کے لئے اللہ ان کو منتخب کر لیتا ہے اور پھر نبیوں سے نبیوں کو انسانوں سے بلند کر کے ان کی اتباع اور ان کی اطاعت لازم کر لیتا ہے لیکن نبی بحسیت انسان بحسیت جسم کے لحاظ سے وہ بشر بشر کیوں کہا گیا اور یہ عقیدہ بار بار قرآن میں عقیدہ رسالت میں کیوں رائج کیا گیا اس کی دو تین بنیادی وجوہات سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ ہر نبی کو ان کی طرف آنے والی تعلیمات کا رول موڈل اور ہیومن موڈل بنایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اخلاق کا پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کانا خلقوہ القرآن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تو نمونہ قرآن تھے اور قرآن نے بھی فرمایا اللہ قد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنتن تو چونکہ نبی کو جو آنے والی تعلیمات ہیں ان پر تمام تعلیمات پر عمل کر کے دکھا دیا تو اس لوگوں کو اور پیروکاروں کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ نبی تمہاری طرح کا بشر اگر اللہ کی تمام کتاب کی اقامات پر عمل کر سکتا ہے تو قرآن کے اقامات پر عمل کرنا یومنلی پاسبل ہے یہ انسانی بشری تقاضوں پر مشکل نہیں ہے اگر نبی کو سوپر ہیومن بنا کر دکھا دیا جاتا تو بہت سے لوگ کوڑ ایو گاڈ اوے باعث ہیں کہ نبی نے اگر ان باتوں کی اطاعت اور پیروی کی تو وہ تو سوپر ہیومن تھے وہ تو ہماری طرح کے بشر ہی نہیں تھے اس لیے انہوں نے اطاعت کر کے دکھا دی ہم ان چیزوں کی اطاعت اور پیروی نہیں کر سکتے تو اس لیے نبی کو بشر کہا گیا تاکہ وہ نبی جو احقاماتِ الٰہی کا ہیومن موڈل ہے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بشر ہے اور امت کے لیے اطاعت اور اتباع کرنا ممکن ہو جائے دوسری وجہ جس کے لیے نبیوں کو بشر کہا گیا کہ قومیں نبیوں کی عقیدت اور عدب اور محبت اور احترام میں کہیں نبی کو غیر بشر تصور کر کے الہ یعنی الوہیت کے درجے تک نہ لے جائے اور کیا قوموں نے کیا عیسیٰ ابن اللہ عزیر ابن اللہ یہ نبیوں کی اندھی عقیدت اور محبت میں مبالغہ آرائی اور غلوف کر کے قوموں نے یہ کیا اسی سے روکنے کے لیے نبیوں کو بشر کہا گیا تاکہ قومیں کہیں ان کو الوہیت کے درجے میں نہ پہنچا دیں اور شرک کی مرتقب نہ کھو جائیں اسی کی نفی کیلئے کیا گیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے آج بھی یہ سازشیں ہمارے یہ آیت جو میں آپ کو سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر چھے جو جس میں قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشْرُمْ مِسْلُكُمْ یہ آیت نَعُزُ بِاللَّهِ سُمَّا نَعُزُ بِاللَّهِ کچھ عقیدے میں بگاڑ کرنے والے گروہوں نے ایک فرقہ بنانے کی غرص سے ایک فتنہ کرنے کی غرص سے اِنَّمَا کو توڑ کر اِنَّا اور مَا الگ لکھ دیا اِنَّمَا جب اکھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بے شخص صرف کہ کہ دو کہ میں بے شخص صرف تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں لیکن جو لکھنے والوں نے نہ زیر میں نہ زبر میں نہ شد میں نہ غنہ میں نہ عراب میں نہ حروف میں کسی چیز میں فرق نہیں کیا بس جوڑ توڑ میں فرق کر کے اِنَّا اور مَا کو جب الگ کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ بے شخص نہیں ہوں ایک بشر تمہاری طرح کا اور زمین اور آسمان کا فرق کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کے تقاضوں سے بلند کر دیا اور پھر قرآنی کی آیت نور میں نور اللہ بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا حصہ بنا دیا اور پھر عقیدے کا بگاڑ شروع ہوا یاد رکھئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب عیسیٰ ابن اللہ بنایا گیا تھا تو تین صدیوں لگیں تھیں فول تری سنچریز ٹو ایوالوڈ اور پھر چار صدیوں کے بعد روم کے پوپ نے کیتلک چرچ نے باقاعدہ عقیدہ تسلیس اور کانسپٹ افٹرینٹی کا اعلان کیا تھا اب چودہ سو سالوں میں یہاں تک تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ چکی اللہ ہمیں قرآن کی تعلیمات اور صحیح عقائد کی نشان تحی کرنے اور صحیح عقائد کو لوگوں تک پہنچانے اور اپنے اور اپنے اہل خانہ کے عقائد کو درست رکھنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ فرما رہے کہ کہہ دو کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا مجھے وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے لہٰذا تم اسی کا اسی کا روخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو تباہی ہے اور مشرکوں کے لیے جو زکاة ادا نہیں کرتے اور آخرت کے منکر ہیں یاد رکھئے گا زکاة حکم خداوندی اور فریضہ دین ہے نہ دینے والے کافر ہیں اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ زکاة کا حکم جو ہے وہ مکی دور میں آ چکا تھا رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے ایسا عجر ہے جس کا سلسلہ کبھی نہ ٹوٹنے والا ہے ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنایا وہ ہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر اس کے پہاڑ جمع دیئے اس میں برقتیں رکھ دیں اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے قوراک کا سامان مخیہ کر دیا یہ ساب کام چار دنوں میں ہوئے پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اس وقت وہ محض دھوا تھا اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ اللہ کی ساری مخلوق فرما بردار ہے خاتم چاہو یا نہ چاہو دونوں نے کہا ہم آگئے فرما بردار ہو کر تب اس نے دو دن کے اندر سات آسمان بنائے ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کیا اور آسمان دنیا کو چراغوں سے عراستہ کیا اور خوب محفوظ کیا یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے اب اگر یہ مو موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو میں تمہیں اسی طرح کچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے آد اور سمود پر نازل ہوا یہاں پہ جواب پہنچے تھے تو عطبہ بن ربیعہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا بس بس جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لئے تم بھیجے گئے ہو آدھ کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بنتے تھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور ان کو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ زور آور ہے اور وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے آخر کار ہم نے چند دنوں منحوس دنوں میں ان کے آمال اصل نہ ہو ستے سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں زلط اور رسوائی کی عذاب کا مزہ چکھا دیں اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوہ کن ہے وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندر رہنا پسند کیا آخر ان کے کردوتوں کی بدولت زدد کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے بچتے تھے اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے دشمن دوزق کی طرف گھیرے جائیں گے اللہم اللہ تجلنا منہوں ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روکا جائے گا پھر سب جب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں میں نے کل بھی بتایا تھا نا سکن سپیچ تھیوری اور وہ دنیا میں کیا کرتے رہے وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم ہمارے خلاف گوائی دے رہے ہو وہ جواب دیں گے ہمیں اسی خدا نے قوت گویای یعنی بولنے کی صلاحیت دی ہے جس نے ہر شخص کو گویا کیا ہے ہر چیز کو گویا کیا اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اب اسی کی طرف جب تم واپس جا رہے ہو یہ کھالیں کہیں گی تم دنیا میں جرم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہارا یہ خیال نہیں تھا کہ کبھی تم اپنے کان اور اپنی آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی بلکہ تم نے تو یہی سمجھ رکھا تھا کہ تمہارے بہت سے عمال کی اللہ کو خبر بھی نہیں تمہارا یہی گمان جو تم نے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے اس حالت میں وہ سبر کریں یا نہ کریں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور اس کو رجوع کا موقع چاہیں گے بھی تو نہیں دیا جائے گا ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیئے ہیں جو انہیں آگے پیچھے اور ہر خوشنما چیز بنا کے دکھاتے ہیں آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب جس پاک ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزے جنوں انسانوں کے گروہوں پچھس پاک ہو چکا تھا وہ خسارے والے تھے اللہ ان میں نہ بنانا منکرین حق کہتے ہیں ان کو قرآن ہرگز نہ سناو اور جب سنایا جاتا ہے تو خلل ڈالو شاید ہے کہ تم غالب آجاؤ ہر دور میں اسلام دشمن اناصر اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن ہی ان کا مہور اور مرکز اور خدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے تو قرآن اور قرآن کی تعلیم اور تبلیغ میں خلل ڈالنا ہر دور میں رہا ہے اور آج بھی ہے ہنود اور نصارہ آج بھی یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں میں نے ایک دفعہ ایک جگہ پڑھا کہ نائنٹین سیونٹین میں جب پاکستان کی تحریک بہت زور پکڑ گئی اور انگریزوں کو اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہو گیا کہ اب وہ یہاں پر بہت دیر قدم نہیں جمع سکیں گے تو ایک بریٹش پارلیمنٹ نے نائنٹین ہنڈرن سیونٹین میں لارڈ گلیڈ سٹون یہ بریٹش پارلیمنٹرین ہے اس نے انگلین کی پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کہ قرآن اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ اگر تم مسلمانوں کو اس کے بعد بھی مغلوب رکھنا چاہتے ہو تو ان کو اس سے روک دو آج بھی یہود خنود اور نصارہ قرآن کی تعلیم سے مدارس کے نظام سے ان تمام چیزوں کے اوپر اگر ڈاٹ لگانے کی معاملے کرتے ہیں تو یہ ان کی سازش ہے اللہ ہمیں اس کو سمجھنے اور اللہ ہمیں ان مدارس کی اشاعت اور تبلیغ میں اپنی معاونت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کاخروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے جو بدترین حرکت یہ کرتے رہتے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ دیں گے وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی اس کو ہمیشہ ہمیشہ ان کا گھر ہوگا یہ ہے سزا اس جرم کی جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے وہ کافر کیا کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں دکھا دکھا دیں ان جنوں اور انسانوں کو جنوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ہم انہیں پاؤں تلے رونڈ ڈالیں تاکہ وہ خوب زلیل ہوں اور چن لوگوں نے کہا تھا اندن لزین قالو ربون اللہ جو ثابت قدمی سے اللہ پر ایمان پر جم گئے تھے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یاد رکھئے گا ایمان کی سلامتی اور ثابت قدمی کا کتنا بڑا اعلان ہے جو اللہ سبحانہ تعالی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر تیس میں کر رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے کلام کو ماننے کے بعد اللہ کی اور مانیں گے اور جم جائیں گے ڈٹ جائیں گے جسمانی مالی روغانی سوشل سائیکلوجیکل ایکنومک پرابلمز سوکرائسسز آئیں گی لیکن سبر اور استقامت سے جم جائیں گے پھر کیا ہوگا اللہ کے حکم سے فرشتے ان پر اتلیں گے فرشتے کیا کہیں گے اللہ تو خافو ہاں خوف نہ کرو تمہیں مالی تنگی کا خوف ہے تمہیں ایکنومک کرائسس کا خوف ہے تمہیں اپنی برادری کی اپوزیشن اور مخالفت کا خوف ہے تمہیں مزاق کا خوف ہے تمہیں اپنوں نے چھوڑ دیا تمہیں دوستوں نے نکو بنا دیا تمہیں پیئر پریشر ہے تمہارے عزیز اور قرابتدار تمہارا مزاق اڑاتے ہیں دل دکھتا ہے تمہارا نہیں تم غمزدہ نہ ہو جاؤ اور اب شروع گوڈ نیوز ہے تمہارے لئے تو کونسے گوڈ نیوز جنت کی خوشکبری جس کا تم سے رب نے وعدہ لیا تھا ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں وہاں جو کچھ تم چاہوگے وہ تمہیں ملے گا اور جس کی تم تمنا کروگے یاد رکھئے گا یہ ہے دین میں استقامت سبر سٹیڈ فاسٹنس کا انام کہ فرشتے دوست بن جاتے ہیں یاد رکھئے گا مومن مومن کی دوستیاں بینو لقوامی اور انٹرنیشنل نہیں مومن کی دوستیاں تو یونیورسل اور آفاقی ہو جاتی ہیں اور مومن کے دوست فرشتے بن جاتے ہیں اور یاد رکھئے گا دنیا کی دوستیاں ان فرشتوں کی دوستیاں سے بہت زیادہ کم تر ہیں دنیا کی دوست کب تک ہوتے ہیں دنیا کی دوستیاں یا تو وہ جوانی میں ہیں وہ کہتے ہیں چڑھتے سورج کے پجاری حکومت اقتدار مال ہے تو لوگ دوستی ہیں اس کے بعد سارے اپنے اپنے بڑھاپے میں کہا دوست ہوتے ہیں اور اگر کوئی دوست بڑھاپے میں بھی ہو اور بڑھاپے تک بھی دوستی قائم رکھے تو موت کے بعد کہا دوستی ہوتی ہے سارے دوست قبر کے حوالے اور پھر خلاص دوستی ختم یہ وہ فرشتے ہیں جو ایسے دوست ہوں گے وہ جو کہتے ہیں نا فرینڈ ان نیڈ اس افرینڈ انڈیڈ یہ وہ دوست ہیں جو ایسے دوست ہوں گے کہ یہ موت کے وقت بھی ہاں سوچے ذرا جب مالکل موت آئے گا تو کتنی گھپ رہاٹ ہوگی اس وقت کہیں گے اللہ تخافو ولا تخزنو وابشرو پھل سرا جب ہم قبر میں ہوں گے تو اس وقت منکر اور نکیر وہ حیبتناک محول وہ اندھیرہ وہ ان کی بجلی کی کڑک کی طرح کی آواز سوچیں اس وقت یہ دوست پاس لوں گے خوف نہیں کرو ڈھرو نہیں تمہارے لیے تو بھی جنت ہے پھر آپ دیکھیں جب سور پھونکا جائے گا وہ سائق اور وہ شہید ہوگا تب یہ ساتھ ہیں اللہ کے حضور میں اور آپ تنہا ہوں گے تو یہ سائد دائیں بائیں ہوں گے خوف نہیں کرنا ڈرنا تم نے نہیں ریلیکس کرو تمہیں جنت ملے گی پھول سرات پر ساتھ ہوں گے یہ ہے استقامت اور ثابت قدمی کے بدلے ملنے والی دوستیاں اور ہمیں ایک حوالے سے پتا چلتے کہ یہ تو اتنے پکے اور دائمی دوست ہوں گے کہ اپنے دوست مومن کا ہاتھ پھر جنت کے داروغہ کے ہاتھ میں تھماکے کہیں گے یہ لو میرا دوست تمہارے خوالے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما ربنا سب بے تقدامنا اس بات سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کی اور کہا میں مسلم ہوں نیکی اور بدی برابر نہیں تم اس بدی کو نیکی سے دفعہ کرو جو بہترین ہے تم دیکھو گے کہ تمہاری جس کے ساتھ دشمنی ہے نہ وہ جگری دوست بن جائے گا یہ نصیب نہیں مگر صبر کرنے والے کو مگر ان لوگوں کو جو نصیبے والے ہیں اگر شیطان کی طرف سے اکساہت محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو وہ سنتا جانتا ہے اس کی نشانیوں میں سے دن اور رات اور سورج اور چاند اور ان کو سیدہ نہ کرو خدا کو کرو جس نے پیدا کیا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو اگر یہ غرور میں اپنی عبادت پر اڑے رہے تو پروانی جو فرشتے تیرہ رب کے مقرب ہیں وہ روز اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ تم دیکھتے ہو زمین سنی پڑی تھی پھر جو ہی کہ ہم نے پانی برسایا وہ پھبک اٹھی پھول گئی جو مریوی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں وہ مردوں کو بھی زندگی بخشے گا وہ ہر چیز پر قادر ہے جو لوگ ہماری آیات کو الٹا معنی پیناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے نہیں ہیں خود ہی سوچ لو کہ وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا قیامت کے روز امن کی حالت میں جو کچھ تم کرتے رہے ہو جو امن کی حالت میں حاضر ہوگا کرتے رہو جو تم چاہتے ہو تمہاری ساری حرقتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے قلام نصیخت آتا ہے تو انکار کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک زبردست کتاب ہے باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے وہ رب حقیم حمید ہے تم جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو پہلے گزرے بے رسولوں سے کہیں نہ گئی ہو تمہارا رب غفور الرحیم ہے تمہارا رب بخشنے والا ہے اس کے ساتھ دردناک سزا دینے والا اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کے آیات کھول کر بیان کی گئی کیا عجیب ہے یہ بات قلام عجمی ہے اور مخاطب عربی ان سے کہو قرآن ایمان لانے والوں کیلئے تو خدایت اور شفاہ ہے لیکن جو نہیں مانتے ان کے لئے کانوں کے ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان سے دور کو پکارا جا رہا ان سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس میں بھی اختلاف ہوا اگر تیرے رب نے پہلے سے یہ بات دین نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیضہ چکا دیا جاتا حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہیں جو نیک عمل کرے گا اپنے لئے اچھا کرے گا جو بدی کرے گا اس کا وبال اس پر ہوگا اور تیرا رب ظلم نہیں کرتا اس ساتھ کا علم اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ ہی ان پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں ہیں اسی کو معلوم ہے کونسی مادہ حاملہ ہے اور کس نے بچہ جنا ہے پھر اس روز ہم عرض کر چکے ہیں نا اس سے پہلے ہم ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں اس وقت وہ سارے معبود گم ہو جائیں گے جنہیں اس سے پہلے پکارتے تھے اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا جب کوئی آفت آتی ہے تو مایوس دل شکستہ ہوتا ہے مگر جو ہی کہ دل سخت وقت گزر جاتا ہے ہم رحمت کا مزا چکھاتے ہیں یہ کہتا ہے میں تو اسی کے مستحق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی لگر اگر واقعی میں رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا حالانکہ کفر کرنے والوں کو ہم لازم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں اور انہیں بڑے گندے عذاب کا مزا چکھائیں گے انسان کو ہم نعمت دیتے ہیں تو مو پھیر دیتا ہے اکڑتا ہے جب آفت آتی ہے تو لمبی جوڑی دعائیں کرتا ہے ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے انکار کر دیا تو اس شخص سے بڑھ کے بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور نکل گیا ہم ان کو نشانی آفاق میں بھی دکھائیں گے اپنے نفس میں بھی یہاں تک کہ ان پر بات کھل جائے کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر گواہ ہے آگا رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک کرتے ہیں ربنا لا تزی قلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکانت الوحاب سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انتا نستخبرکا و نتوبو علیک سبحان ربک رب العزت و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین